کہ میں پکھا رہ گیا انہیں کہا یہ کال چوہوی بادام دیتے سی آج پہ سی بھارہ بادام دیتے ہیں تو اتر پکھا رہ گیا میں کہا گال سن اٹھ دن ہو گئے ادھنی سلسلہ چلے آ رہے ہیں پکھا دا پہلے نہ ہرے آنی جاد بھی ہوندہ ہے ہون کبوتر نو لیاو پھڑ کے چوک دے بیچی پر اٹھنا ہے آپا تو میں دسنی پکھا رہ گیا یہ لے آیا سانفے دے بیچی کبوتر پایا آیا تے بار اسی چوک دے بیچی کافی سارے بیٹھے ہیں یہ لے کے اندر پڑھنے لگیا میں کہا ادھر لیا آئی تے سامنے لیا آئی نو دیکھئی نو ہویا کی ہے میرے کلوں تا کوئی ماری گال نہیں ہوئی اپنے سہل پائی کبوتر دی کی مجھا آلہ یارہ جرس انہوں پتا ہے شکاری بندہ میں یہ بھی پوائنٹ دی گال لے جیڑا بندہ پورا کبوتر سمجھ دا ہے وہ جد بھی مار کھائے گا انہوں موسم تو کھا دے گا تشکاری مار کھائے گا جنہوں کبوتر جیڑا کبوتر بازی نہیں سمجھ دا ہے میں آج تک جیڑے پوائنٹ ہرے ہیں موسم نے تو کھا دیتا تھا ہم ہرے ہیں کیونکہ نیٹ کش ہو رہ دا ہے ٹی وی کش ہو رہ دا ہے ٹھیک ہے او سا صاحب نا جدو تسری رات نو پہلے دن انہوں سامنے پلٹائی صبح نو جا کے پورا چل پرنے تسری دھو گیا ہے مار کھا گیا ہے اچھا شکاری جیڑا سمجھ دا کبوتر نو او دو ہی جدو انہوں موسم تو کھا دا گیا ہے ہاں جی نہیں ہوتا مار نہیں کھاندا باقی مقدر ہے اے جی اپنے اٹھ میں دن پھر اوٹھے میں انہوں پانی دیتا دے کے میں پالٹیا ساڈے دن پھر آم کارتے ساڈے چار بجے داس میں کھا ہے کاردا سمک نہیں دنگا ہاں کاردا سی بیل کو اچھا شکار دیلے اندہ صاحب ناجیو دنگا ہاں او کبوتر نو منجے دے چڑیا ہو او منجے دی بائیں دے چڑیا چڑھ کے پارفرولن لا گیا تو مجاہد نے انہوں پوچھتے ہاتھ مارے گانا پینڈ چودہ بیشتی کروا آتی گانا تے تو پیران دے نہ کھڑتا دوں اے میری کبوتر بازی دی تاریخ اچھا تسری اپنے ایس پینڈ تو لابا نکل کے ستائی ویچ بیڑی کبوتر بازی کیتی یہ ٹوپے بیچ بی نکل کے کبوتر بازی کردے ہیں تو اسی چڑھ دے پنجاب اچھوی معاشرات تینے ٹور ہمارے ہیں جو چڑھ دے پنجاب دی تے لیندے پنجاب دی کبوتر بازی ہے تو اسی چڑھ دے پنجاب دی کبوتر بازی دے بارے سندہ سوی اپنی چڑھ دے پنجاب دی تے لیندے پنجاب دی کبوتر بازی دے بج کیفر اسی محسوس کردیں کبوترہ میں چونہ دے بج کیفر محسوس کردیں اچھا کبوتر بازی جڑی چڑھ دے پنجاب دے بچ تداد دے صحاب نال اپنے جڑے سنگ بیر ہے انہاں دی بہت زیادہ کبوتر بازی اپنے نال تداد دے صحاب نال کبوتران دی جڑی ہے دڑے دے بچ انٹری بگرہ گرہ گرہ اتھے دڑے دے کبوتر بہت زیادہ اٹھے ہیں پھر کبوتر جڑے ہے ہر پینڈ دے اتھے نا کبوتر ایک بوتر اٹھے ایک کو نال دی بازی بیچ فرق آجی اپا چھڑ دیں اکبوتر اڈے لاغی جنو آپ پکنے ہیں اون ہمیں اکبوتر جا کے پینڈ چھڑ دیں تو اسی اتھے جا کے بازی چھڑیں گے تو اسی دیکھے ابھی ہے تو اسی کی فرق خصوص کرتے ہیں میں نو پہلے سوال دا جواب دے لیننو تے تداد چو او زیادہ ہے کھیڑ چو لیندہ پنجاب بڑ دے اچھا یہ تسی تھوڑی وانڈکار کے اپنے جڑے دیکھنا لے بندے ہیں پر آمانے سارے نے پوری دنیا چھے ویڈیو جانے ہیں یہ تھوڑی وانڈکار کے دسو چھڑ دے پنجاب بڑے ہیں تے لیندے پنجاب بڑے ہیں تو تکے کوئی فرق مصوص ہوئے کیونکہ تسی ساڑے پاکستان دے واحد کھڑا رہی ہیں جنہیں چھڑ دے پنجاب بڑے جا کے بازی ہیں چھڑی ہیں اسے لپائی جڑی ہے نا اپنی کھیڑ اپنی تحقیق بہت ہے کیونکہ بندہ کامیاب جنہیں تھوڑی گلد کونکہ کامیاب بندہ ہوئی ہے جنہیں تجربے تو حاصل کردہ جی اپنے تجربہ بہت ہے تحقیق بہت ہے ٹھیک ہو گیا انگلیش بھی کوئی دن دا نا تے بہت سارے انہوں میں سارے انہوں انگلیش دے نا انہوں نہیں ہے کہن دا کہ انہوں پتہ ہی کسی چیز دا نہیں لیکن انگلیش مارا ناڑیا نا پتہ بھی ہے وہ کبوتر نا پورا بھی کر دے ہے وہ دے تے تحقیق بھی کر دے ہے کدے کسی گوڑی تے کدے کسی دے کدے جیڑے دیسی ہے وہ بھی جیڑا نا کبوتر دا جسم دے کے کبوتر نا پتہ کر دے ہے پہچان کر دے ہے پرخ کر دے ہے دوسری بات ہے کہ ساڑے تے انہوں نے شکار چیز بہت فرق ہے لیندے تے چڑھ دے پنجاب دے کیونکہ وہ دو باتا مات ہے چار باتا مات ہے میرے نے میری سوش دے مطابق میری کھیڑ دے مطابق تے کبوتر پہلی پکھ آمار جن دے اچھا جی دکھو نا چووی کنٹے پہل نا چووی کیوں چھتی کنٹے پہل نا ہاں جی چووو کنٹے چھتی کنٹے پہل نا چھتی کنٹے پہر پھر اڈنا بھی ہے اٹھ کنٹے وڑے بارہ کنٹے وڑے ہاں جی پھر ایتھو میں صاحب لائے دی کہ میں کیا یارے بڑی ساکت نسل ہے انڈیا دی کبوتران دی بے لکو جی میں تُوہی داستے پہلے ہیں کہ چھتی کنٹے پہلے ہو دو باتا مات ہے کبوتر سمال نا پھر انہیں اڈنا بھی ہے زہارہ پھر وہ کبوتر ساڑے لے کبوتر نا زیادہ چنگی ہے ہاں جی پھر دیکھو کہ انہوں چار باتا دے کے انہوں چاہاں جی خودج راکے دے نا ہاں جی وہ توپی نہیں روانی اچھا جی وہ کھڑے جبے آبے جکونڈی بانی دی بے ہی ہے ہاں جی پھر انہوں شامنہوں گرم کر دے نا راتنہ ہاں جی گرم کرتا پانی دے تا تے صبح انہوں جا کے پانی دے کے مٹھی دے دے نی ہے ہاں جی اے جی دی کبوتر بازی نا ہاں جی اے دیکھو کبوتر اے کھیڑ ہاں جی ساڑے ساڑے مطابق اے کشمنی خیڑ ہاں جی تے وہ ایس ایس کھیڑ تے بھی وہ دن بھی کر جاندے دن بھی کر جاندے بے لکل اے جی کوئی شکل ہی کرنے تے اونا کبوتران دے کھیڑ ساڑی ہوئی ہوئے ہوتے بین ہی نہ بین ہی نہ ہوتے راتنہوں نہ بین راتنہ بین حقیقت گال دا یہ جی کوئی شکل ہی کرنے کہ وہ بندے ایڈی ساڑنا کبوتر بازی کر دے ہیں تو کبوتر اے اچھا زیادہ دنے ہیں جی اگر ساڑے لینڈ دے پچھا آپ دی کھیڑ ہونا کبوتران دے ہوئے تو کبوتر واقعی کسر ملائی نہ دیں جی بہلکل ہاں جی او پھر اے اس طرح ہویا جی کہ انہ دے کبوتر بھی اپنے کبوترانوں ساخت ہے ہاں جی انہ دی کھیڑ اپنے انہوں حل کی ہے ہاں جی کھیڑ بچے ہوں ساڑے انہوں پچھے نے لیکن کبوتر ادھر بہت زیادہ چنگے نے کیونکہ ادھر نسلہ ہوں میں تو یہاں دیں گیا ہاں جی ساڑے دے تھے میرے کو کبوتر ہے کے چنگا آگیا ہوں ساتھا مورا لگئی ہے میں وہاں پچھا نہیں بتا گیا ہوں بچے انجبالان بچے انجبالان ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کیڑت ہوا لگے کیتا تھی اے ہاں جی تُس ہی فرق کی کی کر دیں چڑھ دے پنجابدی دلیندے پنجابدی کھیڑ بچ کی فرق کر دیں کھیڑ بچے ہی ہے کہ اگر کھیڑ ساڑی ہوئے ہونا کبوتران دے ہاں جی تو وہ کبوتر بہت تکڑے ہیں بہت چنگے کبوتر ہے ہاں جی میں پھر اے ہی چیز دیکھ کے نا ہاں جی تو میں ایک سوشل میڈیا تے ویڈیو سٹی سی میں آنڈے لے آنڈے سی ہوتا ہوں اچھا ری وہ آنڈے تُس ہی کیڑے پنجابد چولایا کیا ایس ہی کیڑے کھڑا رہی تھے کبوتھا دے آنڈے سے کیلئے آنڈے لے آنڈے سی جی میں ایک تے لے آنڈے سی آہ بابا فضلہ کوپ پینڈ چھوں اچھا ری کیڑا جیلا جی کوپ پینڈا ہے جیلا ہویا جیلا سنگرور سنگرور اچھا ری لدھے ہانے روڑ دے اتے پینڈا ہے ملیر کوٹ لے تو لدھے ہانے یہ روڑ دے اتے پینڈا ہے اچھا ری وہ مسلمان ہے بابا فضلہ دو جی ہے دو دا کمگا کوش آنڈے ہو تو لے کوش ہے عبدال ستار تے عبدال شکور ہے تین پائی ہے عبدال ستار فوت ہو گیا ہے تے انہوں دے کوتران دے آنڈے سی تے پھر اگلا زلہ مختصر پینڈا باغ سار پینڈا باغ سار بہت مشہور ہے جی بازی دلی آزم او میں جی نیتا باغ سار اتھا دے بہت مشہور کھڑا رہے ہیں نیتا باغ سار میں ادھے کار گیا پرموشن لے کے میں اپنے دوستانوں کیا کہ میں اجازت کیونکہ دیکھو نا ہر ملکان دیا اپنی اپنی پلیسیاں پلیسیاں نے پلیسیاں تے عمل کرنا جائی دے کہ اسی کسے بھی ملک جائی دے اس ملک دے قانون دے مطابق کرنا جائی دے میں ہوتے پھر میرا بندیاں نے اپنا زمانت نام دیتا پرموشن میں نے لے کے دیتی ایس پی آفیس جی ہوں تے پھر میں ہوتے گیا نیتا باغ سار انا کو نیتا باغ سار انا کو اتھوں تکریباً پورے دیندہ سفر میں ہوتے ہیں اچھا انہوں نے رات پہنچے ہیں انہوں نے ملے ہیں نیتا انہوں نے بیٹا آمان دی برار اسے پیندہ سارپانچ ہے جیشن سنگھ وہ بھی بھیلی ہے اپنا اچھا اس ٹیم مجھے دار دی گال کہ وہ کبوتران دے بچے نکلا نالے سی کو جوڑے توڑے ہوئے سی ٹھیک ہے ایک مادی آنڈے ہیں اچھا وہ تقریباً اسی رات انہیں آنڈا دے اچھا تے میں آنڈا جڑا نا اگلا بھی آنڈا دوے آنڈے توڑے اٹھے جتھے دوسری پہنچ آئے ہوئے ہوں میں کہے یار میں پارسوں نے چلے جانا صبح پہلے اٹھا ہوں ہاں جی تے آنڈا جات تک دوسرا نہیں آنا یہ نے آج رات نو اک دیتا ہے ہاں جی انہیں کیا جی میں ایک ہی بچا دوں ٹھیک لاؤ جی اوہ دنہ فون تے رابطہ سی اوہ نا سنو مگ گیا آکے نا میرے رستے ایک آنڈا انہیں سنو دیتا اچھا اوہ آنڈا لے کے مہکار آگیا اتھے پاکستان آگیا اس آنڈے جو بچہ نکلیا ایک لاز سری کبوتری کھٹیاں سروں ملی ہیں کھٹیاں لاز سری کبوتر ملی جی اچھا اوہ کبوتری مات دی اچھا اوہ نا باکی دوسرے آنڈے سے گئے اچھا اوہ جی آگئی کہ اوہ اوہ پھر اوہ س آنڈے دے بارے نا اوہ س آنڈے دا دوسرا بچہ نکڑیا اوہ انہیں اتھے بڑا پوائنٹ مارے اے مینو کتھوں پتہ لگیا اے مینو پتہ لگیا اے مینو پتہ لگیا امریکہ سی بلال حاجی بلال پٹی بورے ہڑے تھو حاجی بلال ہی ہی ہو حاجی بلال ہی ہو جنا دے کھلا فالی بڑی دیوی پاکسانی کیا اوہ نا مینو اوہ مینو کتے لگا تا امریکہ چھو انڈیا گئے اچھا ایماریکہ چھو انڈیا گئے تا اے انڈیا پھر آ پندر سنگھ آجنب اے مینو پندر سنگھ اے مینو دسیا جو رانا ایک ای کانڈا لے کر گیا تا اس آنڈے سے دوسرے چھو بچہ نکڑیا انہیں اے تھے بہت اچھی پروان کی تیíchان جی تجلہ ہوت اسی لیا گیا ہے پھر تھوڑے کو ہوتا آگئے تھے بچہ نکلیا ہے جی میں اندازہ ہاں اچھا جی وہ تو انہاں نے کبوتہ لیا امریکہ نے چلیا تھے ائرپورٹ تھے انہاں روک لیا کہ کبوتہ نہیں لیا سکتے اچھا جی وہ کھالی ہاتھ گیا باپس اچھا جی وہ بات دے بچوں نے میرے رابطہ کیتا میرے امریکہ چھو ہاں جی وہ رابطہ کر کے میں نے انہاں او اس نسل دے بارے پوچھتے رہے ہاں جی کہ وہ ہنڈا جڑا لیا ایسی ہو دے چھو بچہ نکلے وہ نے کہا کہ میں نے کوئی گفٹ کرو میں سپیشل امریکہ چھو تو انہوں آمانگا منا آگا ہاں جی میں نے کوئی ایسی ہونا چھو گفٹ کرو میں نے انہوں انڈیا دیکھو تو لیا اون نہیں دیتے انہاں نے میں کھر چلو ٹھیک آجی ہو اچھا جی وہ آئے کی وہ بادکسم دین آل میں سرگو دے سی ہوتھے رکھ بے دے ہاں جی تے او نا تھوڑی دیر لئی آئے سی ہو کوش دین آلی او باپس چلے گئے اچھا او نا لے کہ جا سکے ہاں ہاں باپس چلے گئے تے او نا اللہ تعالی نے انہوں نے زندگی نہیں دیتی سی ہاں جو فوت ہو گئے میں نے بڑا دوکھ ہویا آنا تے او میرے نال گھنڈا گھنڈا میرکا چھو بیٹھے پیرتا دے نا ہندہ سے میں نے فون کر دے سی اے کبوتر بازی تے یہ گلہ کر دے سی ہاں جی اچھا جی او پھر ایتھے کبوتری ہو دے چو میں اس کبوتری نو میں اپنے کبوتران اکراس کیتا اور دوسرے آنڈے بھی میں جدوں او رونی چو کٹ ریا سی نا اور میں سوشل میڈیا دے ویڈیو پا ریا سی کے میں پاکستان دے کبوتران دے بھی دیکھ لیا سارا گوش میں انڈیا دے بھی دیکھ لیا میں آنڈے انڈیا چو لے کے آئے ہیں اینا نو میں بچیاں نو پاکستان دے کبوترانا کراس کرنا ہے ایک ایسی نسل بنے گی ریزلٹ میں نو پتا سی میں کہ ایک ایسی نسل بنے گی نہ ہوئے انڈیا چو لے گی نہ پاکستان چو لے گی میرا تجربہ گئندہ ہے اور وہ ہی چیز بن گئی او جی بچے میں دو اٹھ مینے بند پہے بچے کے جا لے کے جا کے بند کرتے اٹھ مینے دے بند کر اور ارکتے بتے بچے بساک دے بچے چا کے میں پچھلے سال لےڑا لے گیا اٹھ تو ٹھو ٹو پھنجا چا کے لےڑا ہے پہنٹا ہاں جی بڑی بازیاں اوڑ دے گئے جی اوڑ تھے مقابلہ سی بہت بڑھا چنگ اکھڑا رہی سی اوڑھے اسی اپنے اڈے تھے اوڑھے اوڑھے اس مادی دے ہاں جی اوڑھے لال سے جڑی نکلی ہاں اوڑھے نا چار پتھے سگے دو تھے چھوٹے چھوٹے سی دو باندھ پہے جڑے پلی صاحب ہاں جی جڑے اڈے لاغے تو اسی باندھ کرتے سی جی پہلا بچہ چھڑےیا اے رانا فیصل ہے مر جی بڑھے دا ہاں جی تے اپنے اوڑ دوسرا رانا سا تو چوری شجاہ چیر میں ہندہ بیٹا مہاگ رہی توں ہاں جی ٹو بے چھوٹے سی ایک رانا شادہ دا وہ بھی اتھے مجود سی اچھا جی وہ کہندے سڑی زندگی تا پہلا چانس ہے کہ بچہ جیڑا دن کر گیا پہلے دن اٹھ کے اور رات رہ گیا گم ہو گیا اگلے دن میں رپورٹ آئی کہ بچہ اپنا رات رہ گیا فونتے بھی داتے میں گرمی سردی کی تھی میں کہا یار انڈی محنت کی تھی میں کتھوں لے کے آیا کس طرح کراس پوائے بچے کڈے تھے تسی یہ ضائع کرتا کم کم منتے ساتھ دے ہاں جی لو جی اگلے دنوں رتا بچا ہلکا جا رتا ایک کڈیا تھی او چھڈیا تے او اسی مغرب بھی لے لایا صبح نہیں چھڈیا تے او اس کراسنگ دا جرا سکا او اس کراسنگ دا ہاں جی پھر آگئی مادی ہو جیڑی باند پہ ہی سی چھٹیاں کھان دی ہاں جی او مادی اسی چھڈیا صبح وہ تھی لے آگئے کیا تھے کار او تے بننی اسی نا چار دن تے او اٹھا مینے آدھ باند پہ ہی او جا دے چھڈی آیا او پہلے تے وہاں جن نن نن کر دی وہ کھیتتاں دے بچوں تاراں دے تے لے دی وہاں کر دیا آخر شیٹ ہوگی اچھا لی ہن دیا ہن دیا ہن دیا ہن دیا جور دیا جان ہوں لگی ایک بج گیا دو بج گیا چار بج گیا پانچ بج گیا اوہ اکڑی ہے پانچ بجے میں پینڈ دے کبوتر جڑے دو چار رہ گے ایسی ہو لہا آتے اچھا جی میں کہا یار آ کر ایک کبوتری مگر بلے اس پینڈ دی بال نہیں سا ہے تو دیرہ سی پینڈ جی جا کے پھر لائی چار دن بعد ایک کبوتری چھڑی بچوں پار کٹ کے اچھا جی جو تو چار دن بعد پار کر کے چھڑی ایک کبوتری جڑی رات پا گئی وہی جتگیاں کھا گئی وہی ادھروں بھی بچوں پار کٹے ادھروں بھی بچوں پار کٹے ایس گال دا سارا لینہ گواہ ہے بلکل ساری دنیا نے دیکھ رہی ہے جی اچھا تسی جڑی کبوتروں دو لے کے وقت تسی جڑی کراس ہیں گئے دنوں اپنے پاکستان جڑی کبوتروں دے کیتی اوہ کےڑی نسل دے کبوتر سی جڑی تسی جڑی اس مہدینہ کراس کیتے اوہ اقتم ہے اکوال ٹاللہ علی نسل چلی آرہی سی اوہ اے دیڑا اپنے جیج کسائی ہے ہاں جی استائی جوں یہ دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اچھا یہ انڈ تے ہی پہنچ گیا اچھا ایک دن میں ویسے استائی سے گیا میں بیٹھے کھلی میں دی خوال لین گیا اے منجے تے پہ آئی نا نظر آوے اچھا یہ انہ کا مزور ہو گیا یہ تے برچنگا پا رہا سی کسائی تو انہوں پتا پا رہی اندے اے منہوں دیکھ کے پانی آگیا رونڈا گیا کہا رانہ میں مر جانا میں کہا نہیں نہیں دیل نہ چاڑتوں داس منہوں کی مسئلہ میں طرف حیصلہ باد علاج کروں انہوں نے کہا نہیں علاج میں جگہ جگہ کرا لیا انڈ ہو گیا اوہ جندر آکے دے بندے بھی ہو دے کوئی بیٹھے سی کافی اوہ پھر منہوں کہا رانہ صاحب گلہ گوہنیاں کہ رانہ صاحب کوترن نگم مال لو اندر دیکھ لو شکین بند آجیا جو دے رون رنجی تپیا بھی ہو دے کمرے چھے اندر ہو دے کار چلے گے بیٹے دے نال ہو دے کوئتر دیکھے ایک چھٹیاں کھانا 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 میں سپیسیل تصویرہ کی چیئے ہیں آ گئے تھے اوہ جمیں دے گائب دا علم ہندہ جد وہ بیٹھے چھ بڑے وہ میں نے کہنا رانہ صاحب ایک چھٹیاں کھانا 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 دیکھے میں کہا ہاں میں ہوں دیا تصویریں کی چیئے ہیں ہاں دی منڈے نو اپنے نو کہنے کہنے کھوٹا لیا جا کے کہنے رانت صاحب نو فڑا دے میں کہوں کہنے رانت صاحب میں نو اس قبوتر دے جڑا اس قبوتر دے مقابلے دا نو میں نو کو کھڑا رہی تھے تولا وہ نظر نہیں آ رہی ہے کہنے میری مر میں جانا ہے میں کہنے کی میں نو یاد کریں گا یہ میں تھا گفت کرنا ہاں میں تھا گفت دیتا اونا کھوٹر میں نو دیتا او کھوٹر میں پھر اس قبوتری نا لایا وہ دی ایک یوں کراسنگ سی وہ دی پھر اس تو بعد میں آنڈے اوٹھے اس پینڈ دے بچے ایک ماہی سی گجران دی اچھا ہے او دے میں او دے ایتھے نو چک روڈیاں او دے رشتہ دار سی اچھا ہے او کوئی گورمنٹ دے نو کریاں دی سونا کوئی نتائم نہیں سکاگل ایک دواری پیجے ریزیکٹ ہو گئے ہو کہ میں اپنے پایپتی جیے نو ملنا تے رانا صاحب تسی میں نونا اپنی سپانسر شیپ تے ساتھ لاؤ اچھا ہے او پچھو میرے پر دیا دے پینڈ دی سی آنڈلو دی میں انہوں اپنے سپانسر پیجی او آگی میں او تھا اپنے دوست نو کیا کندے سنگ نو میں خیانہ نو آنڈے دے دے اونا نے چار آنڈے دیتے تے او پھر چار آنڈے جڈے دیتے تے او لے کے میرا کو آئی میں اوrate لے رکھے اس سے سامنا جوڑے لایئے سی تے او ایک بچہ نکلیا چار آنڈب چار آنڈب او پتھا نکلیا او ہزار آرے کبھوتر انڈیاء بہت مشروع seeing بلکل اونا دی نسل جو لاجی انہوں نے بید خیئر کرتی بچے کا ڈرنلی بہت بچے او بھی نسل میرے کو ہےگی ہے ایسے طرح انڈیا دے کافی ساریان ہون جڑے تو اسی ایسے کمو تر کلاس کیتے ہیں کوئی بار چھٹ کے تو اسی بازگیاں چھٹی ہیں کوئی ہو نا ترزلٹے بارے بھی اپنے دیکھ رہا ہے تو اندرسل کوئی ہو نا پتہ لگے ایسے اصل بیچے آگیا نا ایسے دفعہ جڑا نا کرونا آگیا نا جی دوزار بھی دیوی جی پھر تو اسی بازگیاں نہیں چھٹ سکے نہیں اس تو پہلا جڑے سکے نا چکے نا چکے نا چکے ناڑی اپنے تھانے سدر دے سامنے اچھا ہے وہ تے ایک موندہ آسگر ہے آنی رائے برہادری نا در لگ ہے تو میرے کونوں رکھویشٹ نے کیا تھی کہ رانا تھا میں بہت شدائی ہیں انڈیا کے اوترانا تیری میرے باہنی ہے کہ ایک جوڑا من دے دے میں انہوں کوئی ایسی گل نہیں میں انہوں جوڑا دے اچھا ہے وہ اچانک کرکٹ وہ کیبل ہوا سارا چلایا کرکٹ دے میچ دے بیچنا انہوں ٹیک ہو گیا فوت ہو گیا اچھا ہے وہ دے سارا سا بردر ان لاہ اتھے آگئے وہ دے زیرے نگرانیوں کبوتر آگئے میں منگے نہیں پھر میں کہنے کہنا جی جو فوت ہو گیا ہاں جی دے ہوں کبوتر منگ دے اچھا ہے وہ بھی چھڑتا پھر او دے نال دے دو کبوتر یہ ستائی دے بے چلائے ہاں جی وہ انڈیا دی اچھا ہے تے ایک نوں کبوتر نوں نیری لے گی تیرہ کبوتر شام نوں ایک رات رہ گیا انہی لبیا دے دم بھی ضائع ہوئے گیا تے اور انتہائی کبوتر انہ دی پرفارمنس بڑی اچھا او جی اپنے او کبوتری جڑی رات رہ گی ہاں جی پارکٹے ہوئے ہاں جی وہ سکول دے سپیدے ہیں جی گری میں انہوں کیا میں کہا جا انہوں چوکی دا انہوں ہزار روپیا دے انہوں کے رات جا کے نا کر لی ہاں تے ساٹی کبوتری نا کو بھڑ گی لے صبح انہوں اڑی ایک بجے او کار بیٹھی جہ تھا ہوتی سے ہاں جی او ارفان اے منڈا جٹ لینہ دا جنہیں دڑا رکھیا سی ہونے اے اتر خان صاحب انہوں ساری گلدت سی کہ رہنے دے بند پہ کبوتر پارکہ ٹکے کبوتر رہا دے اتر خان صاحب نے میں نے سپیشے لگیا میں نے انہوں چو ایک مادی دے میں کہا تو انہوں کی پتہ کی میں لگیا ہے ہاں جی انہیں پھر دسیا اور خان جاتنے میں دسیا لیڈا جو بھائی اتر خان صاحب پاک پتن تو بڑے ہی پیارے پائیں ہیں بڑے چنگے شکین ہیں انشاءاللہ موقع ملے تو انہوں بھی بڑا چنگا تفصیلی انٹرویو تو انہوں دھا ہوں گے جی پھائی ہوں گے جی پھائی انہوں نے پھر میں مادیی کارھنا کی پہ جیا پیشلے دینا چھ انہوں نے پھوٹرہ جا ہچا اچھا اچھے ادھا پائی ایک لال سی راہ چھڑے آ ہاں جی ادھے پہلے پیارکاتتے باند پہے دے کے اے بھی پیانترہ ہی نہ کرے اچھا اللہ جی وہ کٹان ترہ پرے لن چنگی انہوں نے مرانے فیصل لگے میں کہا ڈھا تو زیادہ پارکاتتے ہاں جی وہ کہندہ یارک ساری دیڑی دلیل ہنے ہیں میں کہا تھے بھائبار بھی گرد سا گدا آخر وہ گردہ گردہ سنگل گیا وہ بیٹھے آسر دیٹھا ہے پانچ بجے وہ بیٹھے آتے جیڑا ایک بچہ رات نو بیٹھے سی پہلے دنوڑکے وہ دڑا پھر جاتو کانسل ہو گیا نا میں نو رانا اسد کہندہ انہیں کیا جی میں استاد مخید ہے کبوتر ہے میرے کو لے میں انہوں استاد انہوں واپس کر دنے ہیں میں انہوں رانا صاحب میں قسم چاکے گا کہنا ہے کہ میں زندگی پہلی دفعہ اہتنا کبوتر دیکھے ہیں میں اپنے سارے کبوتر بازی چھاڑ دنی ہے جب انہوں اینا چاکو کبوتر نہ دیتا تھا کیونکہ انہوں در ریزلٹ ہی بہت زیادہ اچھا ہے اچھا اور دوزاروی دیوچ بازیاں نہیں اڑ سکییاں تسی ہور کوئی اپنی پرانی جڑی ہسٹری یا بازی کبوتر بازی کے دے چھڑی ہوئے تسی کتھے کتھے ہرے تسی کی کبوتر بازی تو سکھے ابھی ہار کے بندہ کی کرتا تھے کام یا بھی لکیڑی چیز چاہی دی ایک دفعہ ستائی دے بیچے دڑا اڑیا پنتاری کشیاری کبوتر اڑے کننا موڈر سکا جی موڈ پانچہ ہزار اچھا جی تو تم سانے یہ آدھا ہے پانچہ سی یا دا سی اچھا ہے موڈ نہیں سانے کیڑا سکا سات سی میرا خیال سات دا دوزہ سات اچھا 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 پمائنٹ اڑیا جی اچھا میں ایک میری مادی ہر گئی دوسرے نمبر تھے ایک بچہ ہر گیا تیسرے نمبر تھے یعنی کہ پہلے جی ہر گیا تیسرے دو کبوتریاں جڑا وہ تسی پچھے انٹرویو کیتا ہے نا چودری اجاز چودری اجاز صاحب نے ایک نالیا سی امیدہ اپنے بیری اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے گھر میں بڑی اسی ٹو ویل تے چلے گئے ٹو ویل تے نہ آ رہے ہیں مینو بڑا شہو کا نیر تیرا ہوتا اچھا ہے اچھا ہے نہ آ رہے تھے ہوروی کبوتر بھائی کافی سی تے اچھا ہے بیری آ گیا بیری تے ایک گلزار گلزار دا بھی نہ سنے آئیستا اچھا بیٹا لیاک کا ہاں جی دوئے آ گئے تے آکے ہونا دے گلزار دا بڑیاں مارن جتے ہوئے پندرے گلزار دا آتی گئے گلزار دا بڑیاں مارن تے وہ مینے دے مونٹے نال مام علی دے نال ناسنہ بیعت شروع کرتے ہیں اچھا ہے جب بیعت شروع کرتے تے وہ سنونا تی کہنہ تی نو سنونا نو نو ہاں میں نو سناوے آخر جتے میرے کولو رہا ننا میں کہا گلزار دا بیری آرکتہ نہیں کیتے ہیں تیرے بیار ہی نہیں زمین لیکھ رہی دا کام میں نہیں بانگا لا میں کہا اٹھان دنہ پانچ دھڑے سی میں کہا اٹھان دنہ میں دھڑا جتے لڑا ہاں جی تے میں میں کہا دھڑا بھی جتنا تے دھڑے تو پہلے میں کبوتر کچھا چھڑے ہیں پندرہ منٹ یا داس منٹ اڑے ہیں ہاں جی میں اٹھان دنہ جتے آر کر کے تریاں کبوتریاں جتنی ہیں کہا اٹھان دھڑا لیاں ہاں جی سارا پندرہ انٹرویو سنے گا ہاں جی میں ایسے لئے تو انوستاہی جی کیا سی لیا کے چلنا ہے ہاں جی تو اسی لیٹ ہو گیا ہاں جی انہوں دے بچ بے کے دس ناس ٹھیک اچھا جی اوہ نے کہا کہ رانہ صاحب اگر توں میری کبوتریاں نے گیتے گیا میں کبوتریاں نے شوری پھیر دوں اچھا جی جس بات چاکے ہیں میں شوری پھیر دوں ہاں میں کہا اگر میں تیرے دھڑے ہار گیا کہ میں اپنے کبوتریاں شوری پھیر دوں اچھا ہے انہوں نے کہا 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 لیاکیا کار کامیرہ ورنو کہا ناسر بلو اچھا ناسر بلو اچھنو بھونکار اچھا ہے انہوں کہا آجا وہ لیاکیاں نے کانا نو لیایا میں وہ جی انہوں نے کہا 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 جی بچ پانی گردہ ٹھوکالدہ میں وہاں کھاڈا میں وہاں جو نکڑے نکڑے لیاکے دا بھون پھار لیا ایتھے لیاکے دے بیٹھے ہوں کئی دفعہ گال ہوئی میں کہا گال سون میں کہا کہا بیٹھے ہیں ہاں جی پنجاب دا گیڑا مرجی شکاری سادلہ ہاں جی دو چار کٹھے سادلہ پھر شکاریان دے میں نام بھی لے ہنن نہیں میں نام لینا جاؤں ہاں جی انہوں کہا میں کہا اوہ سادلہ سادلہ کال ہوئے نا کہیں کہ میں ہنن ہوں سادلہ ہاں جی میں تو ہوں جیتنا ہے ہاں جی میں ہونے اٹھ دین کارنی جانا ہاں جی میں ہوتی رہنا کیونکہ دارا ہوں کچھیاں میٹھے ہونے ہی لیندے ہی میرے دخشنہ ہاں جی میں ہی کارنی جیا ہاں اٹھ دین ہوتے ریا ہے اتیک اللہ ہاں جی ایک باوی چکو موڈا بیلی وہ میرے کو آیا وہ کہاں یار کالا سیار رانہ ساہم رانگویا پیا ہے وہ پڑھنا چی تم مچھری بھی بڑا ہوا ہے ہاں جی ساہنو وہ سبولت نہیں مل دی جیتے کار مل دی ہاں جی تو خیر وہ جی اپنے تسی کار چلے مہن نہیں جاد آیا ہے آٹھما دن جہس دن کبوتر چھڑنے ہیں آہ سوری وہ چار دن میں کبوتر لگا تارڈایا میرا مرے ہاں میں نے ٹوپے چھو فون آگیا میرا بڑا پاہی کہلو ساجد بلوان اچھا ہے وہ دا بھون آیا انہیں کہا جی اتھے بازی ہے بڑی کھے بازی دی بازی لگی ہوئی ہے کبوتر و میرے کونے لیا کے یہ آسی ہاں انہیں کہا بندہ بہت گلہ مار دا ہے جے میں ہر گیا نا تو میرا جین کوئی نہیں میرا جین کوئی نہیں ہے گا تو پہنچ جا کبوتر اکھا سکھا دن کر جائے گا سکیری بازی ہے اور یاد گجنہ اچھا دی بازی سی اچھا میں کیا ادھر میں فسیاں آیا ہے میں بھی شریف ارندی چھارت لائی ہے اچھا لا جی سہل بھائی آخر انہیں میں نے ساتھ لیا ہاں میں میرے نو کیا میں خس ہوا چھڑ دیں گو او کی میرے بندے جڑے ہیں نا وہ پھر شکار جڑے ہیں نا وہ اہمی تھا نہیں نا کو پلیٹ چے پڑا 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 ہندہ ہاں جی سی انہیں پانی لیا آتا گو اچھا دی میں کیا سی پانی نہیں لوںنا میں اوہ کبوتر موڑ چے سامبیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی اگلے دن موٹھ دیتی تھی اوہ اوہ بندے دی میں ایک تریف کرنی چاہنا ہے ہاں جی وہ ریاج گجر دی ہاں جی صبح جدہ ہوتھیں موٹھ دیتی ہے نا موڑے کو پیجتا ہوتے نار اوہ میرا نام سنکے آگیا اچھا دی بیٹھے انہیں کہا جی میں بھی نہیں ہوں جاننہ دا سکتا انہیں کہا جی تو اٹھے چوں رانہ کے زنفر کون ہے ہاں جی میں کہا میں نہیں ہیا انہیں کہا جی میں کبوتری لون لگ گئے ہم تو سی با جی یہ تک ہے اچھا دی میں کیا بھی وہ کیوں ہوں انہیں کہا جی نہ آئی ایڈڈا بڈڈا ہاں جی میں نہیں با جی میں وں کیوں بولیا وہ ساجد بلوان انہیں کہا نہیں انہ یعنی انہیں آہ آہ تھوڑی جی انہوں کو ٹانچ کرائی انہوں نے کیا جی میں نو تنویر سپائی شواج پردہ ہے اس ویلو دی شوہر کو پیرما لڈیوٹی ہے میں نو انہوں نے فون کیتا کہ میں نو پتہ لگیا تیرے مقابلے چرانہ گزن پر آیا ہے کہندہ تے جا جا کے پتہ کر اگر ہو آیا تھا اپنی کبوتری لالہ ہے پیار دے محبت دی ہے کہ اللہ ہی دے لو تے او جی اپنے او کہندہ ساجد کہندہ نہیں اسی تینو جتنا ہے کبوتری لالہ ہی نہیں دوں اچھا ری او خیر او انہوں نے گھرمی سردی ہوگی ہاں ڈی او کہندہ چلو ٹھیک ہے بازی اڑو گی رانہ صاحب میں شہر چلے ہیں میں میٹ گوشت لے کے ہونا ہے میری دعوتوہ ڈیالا بازی حردی جتی رہو گی اچھا ری خیر او میں کہا یار کوئی نہیں تیری جڑی ہے محبتہ شکریہ کوئی ہے او خیر اسی ٹھائی بجے کے تینو بجے باجی جتلی جد میں کار آیا ہے اسے ٹھائی دے بیچے کبوتر نپکان نہ بڑے آیا ہے ہو جی دی شریفیرندی شہرت لگی سی ہر گیا نہیں بازی حالی چھڑنی سی بازی چھڑنی سی چوتھا دین سی اچھا اچھا جد میں دیکھا تھے میں گرمی سردی کیتی میئے نا میں ہے تو پانی کیوں لائیا ہے کہنا جی میں چار دین ہو گئے سکھا اڑتا ہے تو پانی لائے میں کہا میں نو پتا سی میں کہ میں پانی لانا ہے ہاں جی وہی کرتی نا تنگا کل وہ یقین کرو کہ پانی جڑھا نا اڈڈا او پکان نہ تھلے بنیا ہے میں نو پسینے چھوٹ پہ دیکھ کے کہ میں مجمج کھڑ کے آگا لگیتی آگا لگیتی ہاں جی آخر جی اگلے دن نا میں اس سہل بھائی اس کبوتر نو سکھے نو کچھ دوائی تھوڑی جی دیتی دے کے میں انہوں چھڑیا انہوں منڈیا چنگا چار بجا آتے پھینٹی چار چھڑ کے کبوتر مر کے گریہ چھتری دے سکھ بچ گیا سکھ بچ گیا سکھ بچ گیا ایسا کبوتر سونا بن گیا لو جی دڑے آڑا دن میں انہوں ایک بندی دیتی ایک بندی دیتی دے کے نا میں دڑا آگیا دڑا آگیا پانی میں انہوں دوائی دے کے اگلے دن میں پانی دیتا نہیں سجیا پانی میں اے او بیری آیا انہوں نے اسے دے نہیں اسر بلو چنہوں لے آکے بٹھا لیا چی کار بیری آیا آکے او راستہ دا ہور بیس گا لیکن او سڑے والدی جوٹ لے کے نہیں گیا اچھا ری وہ مینوں اگیوں کہندہ کہندہ اے آجاو ہون رانہ صاحب اینج بول لیا اچھا ری میں کہا تُو فکرنا کار میں تینو ہی نہیں جتنا میں دڑاوی جتنا ہاں جی میرے کو بیٹھا سی گل جار او کرو آیا سی کہندہ کہ کبوتر لے کے آو بندے پہنچ کے گراؤنج پہنچ رہی ہے گل جار اگیوں بولیا کی گل ہوگی میں کہا اے دن آپ کہندہ رانہ صاحب دڑا دی یہ تو ہنا توتہ بھی آیا ہے سائی بڑھوں اچھا اچھا جی وہ توتہ کی سکاری ہو دی بھی تھوڑی جی کال بیجنس ہو وہ توتہ چکھڑانا کبوتر تھی توڑی چکھڑانا اور بالی بھولی بھنا دا اچھا جی انا دا کبوتر تھی وہ دی چنگی پرباہ تھی بہت ادھر کو بادیاں دڑے بادیاں تھی اچھا جی اس لانالیوں نے مینوں کیا تھی میں کہا یہ گل جار توتہ ہے چاہے بڑھے رہا ہے ہاں جی میں آج کیا بیٹھے ہیں میں چھڑانا نہیں ہاں جی لاؤ جی گراؤنڈ جو پہنچ گئے ہیں میرے اپنے پینڈدیاں بھی تین نینڈری ہیں سی اچھا جی جدوں مٹھا کبوتران آنیا ہے ہاں جی میں ادھوں باز دیتی مٹھ دینے لگیاں میں کہا سن لو اکبر سے جیڑ تا پورا تپیا ہے میں کہا سن لو میں کہا سارے آہ لالکون شہریاں بگلا لینے دڑا ماننا ہے پھر نہ کیوں ہاں جی مٹھاں تھی تسی واز دیتی مٹھاں تے واز دیتی سارا پینڈے سماؤنڈ مانگا ہے ہاں جی لاؤ جی کبوتر اڑ پہ کنے کبوتر اڑے ہو دوں میں کہا پنتاڑی کسی کبوتر یا چاڑی پنتاڑی سی اچھا چاڑیاں تو اٹھتے سی سنتاڑی بھی ہو سکتے ہیں پنتاڑی بھی جنہی کی طرح سے دے ہاں ساری تکڑے پنجاب دے شکاری ہیں دے وہ گلیار میں نو کہنا رانا صاحب تسی انہیں اوہ دے کار علیم اٹھا دیں دے سی انہیں کیا یار میرے کو چاہب نہیں بے کے پین دے سی دے مہین دے کار چلے جاننے میں کہا چلو بے گئے وہ باہر منجیڈ آئے اسی کافی سارے چاہب پین لائے گئے وہ تھے ایک بندہ آگے کہنا میں پچی ہزار لاتا اسکبوتر دے خلاب کیڑے دے لال پون شریاں بگلان دے میں کہا یار کسے گریب نو دے دن دا یا مہجے چپا دن دا ہاں جی یہ نے دا جتنا میں نے یہ بھائی نہیں تو سنی انہیں کیا رہا نا جت لانگے لو جی آخر کی ہویا چار دا ٹیم کہندے سکے آج جت تین بجے ہار جت ہو جانی ہے چار دا ٹیم چار بجے کبوتر رہ گئے ایک آنا سچ سوری تین بجے ہو کبوتریاں کو ڈکھانڈا گئی نا جنہاں تسی ہی ہاں جنہاں رہا چی ساڑھے تین بجے کبوتریاں بے گئی نا اچھا جی میں ٹھون کیتا لیاکے نوں میں کہا لیاکے آ تو آڑیاں بے گئی ہیں کبوتریاں کہا رانہ صاحب بے گئی نا میں کہا شوری نہ فیرے ہو بے زمان ہے تو انہیں کیا رانہ صاحب انہیں شکاری دی ایک بدخوئی کیتی میں کہا میں تیرا فون فڑیا سی کہ کلوں اے نا کیوں کہ اے نہیں ہو سادھ لندے سادھ لندے صحیح گل ٹھیک ہو گیا وہ آگئی گل کے اگیوں تین کبوتر رہ گئے اچھا ایک سوڑے گا دو ہو رہ گئے اچھا اونا چوبی ایک بہ گیا اچھا ہے جتو اونا میں این ہی کہا تھا کہ میرا بہت تکڑا سی میرا کبوتر بھی کالی میرے کوڑے سی ٹال دا مو وہ بھی کوٹھے تے سی گتے ہو بھی انہیں بھی ماریا کبوترنو لیکن کبوتر میرا ہونہاں بہتر سی جڑا ایک رہ گیا وہ پرے سفہد دے ہیں جبینہ پھرداج وہ میرے تلک آڑے پڑے وہ آگئے وہ کہنے کہ رانہ صاحب اپنے اپنے ہونو تے اپنی رہ گیا ہے میں کہا نہیں جار موٹر سیکل تو لے لیں جیتہال لکھر گرانے لیکن میں آباد دیتی ہے میرا بہج بھی تیرا بہج بھی ایک بہت سا ہونا جائید ہے آخر وہ پندرانگ منٹ بعد ہونا دا کبوتر بہ گیا دڑا جیتہال لکھر تو سی کلے ہی جات گیا کنے بجے جیتے جیو وہ پونے کے پانچے پنتی چھتی منٹ ہو گئی سی چار بہجی کے یا اٹھتی منٹ جاری اچھا اس تو بعد سیل بھائی اس کبوتر نے کوئی پرواز کی تھی انہیں لگنے کوئی نہیں دیتا نال اگلے تینے دڑے ہی کی انسل ہو گیا پانچے دڑے سی اچھا ہوں تو سیل دوزار ویج شوق نہیں کیتا دوزار ارکی آ گیا اور مہینے تک پران شوق شروع ہو جانا دوزار ارکی ویج کتے کتے شوق کر رہے ہیں نہیں ہور بھی میری بازی ہیں پندرانچے پندرانچے اونا دے بارے فتح سو سنو کبوتر ایک کال سرہ میں نما کڈیا سی میرے بار مجمال آگیا تھا ہندہ کی آرام بے لیا تھا نما کڈیا کار سی راکبوتر تالے دے کبوتران جو اچھا ہی اے سن پانچے دی گال آیا اچھا ہی میں نو آکے اٹھتی دات آجا انہیں آکے کیا یار بڑا بڑا میچ پہ رہے ہیں میں ہی کتے اکے انہیں کیا نبے چاکا اچھا ہی اے نبے کیڑے اپنے ہیں ادھر اچھا جڑا لے چاندہ کیا ادھر ٹوپیڑی چاکتے ہیں نبے ستے آنے دے بیچے نیر دے اٹھوں آئیں جاندی دے سڑک سی دی نبے ٹھیک ٹھیک کہ او تھے بڑا بڑا میچ پہ آیا ہے لوکانے اڈے لے ہو یا تھے کبوتر مینے دے کہ جا رہے ہیں لا رہے ہیں یا تھے بازی آ رہی ہے بہت بڑا مقابلہ ہیں اگر کوئی کبوتر ہے دے لے یا میں کہا یار کبوتر تھا میں کڑے ہے کڑے دے نا انہیں کیا پتہ نہیں جیڑھ دی کڑی چھے ساتھ تریخ دا سی میں ہے اور چھے ساتھ تریخ نوں تک تیرہ کے دے نا ہو میں تیرہ دنہ مہد کلو میں کار دا سٹارٹ تیرہ دنہ جا کبوتر تیار کار لیا یہ سیل پائی میں کبوتر نوں ایک دفع نا ریٹین نا لیا کے ساونا پانی چکا کے اس تو بعد اک دم او دا پانی بند کرنا ہندہ بند کرنے رہیش دینی ہے دے کے انہوں پھر کوٹھے دے بٹھا دے نے یار بے لی کے انہوں پھینٹی چاڑو جد بلکل مر جانا آنے موں اڈا پٹھ لنا انہوں میں لانا ہے لا کے دوارہ سٹکا لانا ہے تیرہ اس انتہان جو پاس ہو گیا میں کہتنے کے دڑا لے گیا وہ اس طرح میں اس کو اتنا کیتی کار کے نبی دے بیچے چلے گیا نبی دے بیچے جا کے اتھے میری خیاب آجی سے ایک اور پالٹی گئی میں نوں انہوں نے کہا جی رانا صاحب تو سیسا نوں گائیڈ بھی کرنا ہے موں سفیج دے چک کر جائے اچھا اچھا جڑی میری مخالف پالٹی سی گلنہ بڑیاں مار دی سی نو وجہ ساڑے نو وجہ میں انہوں نے کبوتر کٹنج لیا گیا سی پہلی اوہو گرمی ہے جی دے چھ میرا دل کبر آیا ہے اور میں گر گیا سی اچھا جی انہی زیادہ گرمی سی ٹھیک اوہ دے چھوی چالی تو اٹھے کبوتر اڑے سی اینا سوری چھوی چھوی کبوتر اڑے سی اچھا کندہ موٹر سیگا جو تھے اوہ موٹر سیکل آنا عام سی میرا خلال پانچی ہزار سی موٹر پچی سو سی کندہ سی لیا سی پانچی ہزار سی اچھا جدو میرا دل کبر آیا اے لیا سنے میں نو پا جی کے دکان تو لیا کے میں گر گیا میں نو جوس پڑایا انہی زیادہ گرمی سی نو وجہ کبوتر بینے شروع ہو گئے سی تے اس دفعہ پہلی دفعہ میری شیخ صاحب نا گل ہوئی ہے لیاقت بلوچوں تھے موجود سی اوہ اس بازی تھے لیاقت بلوچ نے شیخ صاحب نا انہوں دا رابطہ ہویا میری شیخ صاحب نا گل کرائی اوہ کبوتر دے والی اوہ کبوتر انہوں نے کوئی تریف کی تھی کبوتر دی کہ ایک پر پونچ دا پنایا ہے چیر دا جاندہ ہے ہر شاہی اچھا اوہ تھے پھر شیخ صاحب نے اوہ کبوتر دا کیا میں کہا جی انہوں نے میرے صحیح یاد نہیں ہے میں ہوئے نہ ہوئے برحل میری گل ہوئی ہے شیخ صاحب نا اس کبوتر بارے اچھا جی اوہ کبوتر کنے بجے بدیا تھی چار بجے کلہ ہی کبوتر بدیا ہو سارے صاف کرتے ہیں اس نے اوہ کبوتر کیا جیدد ہے اوہ کبوتر تھی کبوتر کو دوسرے میں ایک کچھانا کرنا سارے ہی کھڑا رہی ہوتے پہنچے ہوئے ہوتے بھی مقابلات تھانے نم پوڑ پنتاری جلی سموندی تو گوجرین جانے ہوتے سموندی ہوں گوجرین نہیں ہوتے ہاں جی بلکہ اوتھے کبوتر میں لے گیا اہی کال سرہ اہی کال سرہ اوتھے لے گیا لے جا کے میں آٹھ دن بعد مٹھ دیتی آج سجیڑی بیٹھے کے بیٹھے نا اوتھے بندے گلنا کرن کہ اتھے ایک کوڑی عشقاری اچھا رہی بچوں بھوٹی کٹ کے دن دا اچھا رہ گڑ کے اوہ نا پینجو کبوتر جڑے ہیں جیڑ سے بھی رات رہ جاندے ہیں اچھا جی میں کہا کوئی نہیں جدو ٹیم اوہ دستا آگے اچھا اوہ کبوتر انو مٹھا آگے یا تیک داسک بجے دا ٹیم کبوتر کوش بیگ ایسی پوٹے ہیں پانی گرم ہو گیا اوہ بی بڑی لوڑے ہیں دی گرم بہت ہی گرمی گل جار بھی ہوتے پہنچے گل جار دا بیٹا حسنی بھی ہوتے سی ہاں جی اچھا سارے ہیں مہنڈے کوش میرے نال کاراں چی کوش موٹر سیکل آنڈے پہنچے میرے نال نا ہاں جی ایک تاں جڑے پیسے پوسے لاؤناڑے بندے ہیں ہاں جی وہ دیکھ دے ہندے کہ رانے دی انٹری کتے ہیں دوسرا میرے جڑے یار دوست ہاں جی دا پینڈی چلے جاندہ اسی کہ بھائی ڈھاڑ جی میں چلے اوہ سارے نال مٹھا آگئے ہیں گل جار تے میں دس کو گیا راندہ ٹیم ہے اسی ہیں ترے جار ہیں گل جار ستائی ایڑا ستائی ایڑا میں نو کہندہ رانہ صاحب آج کنے بجے دی ہار جیتا ہے میں کہا جی اسی تے پیدا بنی ہو اسی جاتوں دے تسی شوق کر دے ہیں تسی درس ہو انہیں کہا جی تائی بجے دی ہار جیتا ہے جیڑا کنے تینا کر دے ہیں جی تے جائے گا آج جیدی گھرمی ہے میں کہا میرا کنے چار کرو گا انہیں تورے جاندہ نے میری بان پھار لی بھڑکے میری الان دیکھیا انہیں اندر ایک تینا چار جیباں آڑی ہو کمی دے تلے کو سلوک آیا پایا انہیں وہ بھار نکریا ہے پیسے انہیں کہا میں جیباں کھار لی کر دے ہیں میں کہا میں نہیں پتا میں آنے تو ٹائی دا تین دا ٹیم دیتا ہے میرا کبوتر چار کرو گا تیرا گنا چار کرے میں جباں کھار دے لاؤ جی تقریباً تن تو اتنے ٹیم ہو گیا کبوتر بے بھو گئے ایک تولیدی رہ گیا سایج بار لڑے دی ایک رہ گیا سراماندہ ڈبا تھی کوئی کبوتر دو کبوتر رہ گئے ہیں تے چار بجے پونے چار بجے پونے چار یا آر کبوتر جی میرا کو رانا راشد خورت گا فریادتا سیدن کے لئے میرا کو آیا کہ رانا سوچ سانچے گا میں کانگا نیگا نی sem سنجے کہش سنجے گی ہار جتکنن کیا پونے چیل خورت دے پانچ دون رہ گیا چار بجے جی بیٹ mar کے میرے کبوتر چھڑگے بیٹ 되게 محجد نالوں محجد نالوں دے سی سدھے یوتھے آیا تھے وہ بندیا نے کورتا تھا تھٹا انہوں نے چگڑا بھی بنیا کورتا پچھے چلا گیا پھر انہوں نے کمیاس ماننا چلا گیا میں کالا بھی گڈیاں پجا دو کانا پجا دو سکوٹر پجا دو لانکے چاکے کسے پینڈے چاکے کسے پینڈے چاکے پانی چاکے ایر چاکے 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 اینا ہوئے کہ لیا کے چھڑتے ہیں اینا نے پائی گڈیاں پجا آتی ہیں لانکے چاکے پینڈا چاکے میری علاق اللہ جاد بہوے نا ساڑے کے چار دیکھو نا کنی گھر بھرش دی ہے وہ پجا کبوتران جو انہوں دیکھے کوئی کبوتر نہ وہ آیا تھا لے آ کے وہ پور ہو گیا گڑیاں بے جاراں چاکے ہو گیا وہ شجیڑے میرے یار بیلی سی میک ہے یار کبوتر کوئی چاکا نہ لے نگا رکھو میں اوہ دا ٹیم لگیا اسی ڈبے تھا چار تو پانج دا میں کیا پانج کروانے پانجو کبوتر کہے میں میں تو ہندے نہیں میں کہے نہ ہوئے کہ وہ کبوتر کی تو پھڑ کے لیا گا مرگے موڑ کے موڑ برہ پلنوں دی موٹری دے دا آن جی روڑا بانے جو بے آخر جی کبوتر بے ایک تارہ دے تھا لے دی انہی دنیا بہت بڑا مجمع بہت تاریخی پرواز گرتی جی کبوتر بہت بڑا مجمع بھی بڑا دی سرانے اٹھتے دی کبوتر جاوے میں نو بڑے بندے گینڈ میرے اپنے گینڈ کے لالا ہے لالا کبوتر ہے ایک کبوتر پانجڈا نا اے دڑے تو پتہ نہیں کنہا 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 کبوتر میں کہا نہیں گل جیت دی ہے آخر جی پونے پانج ہو گیا پھر ایک ایک منٹے کے کنٹے ترہنگے میں انہوں حسنی نو چھتری دیتی دے کے میں ایک کوٹھے دے بڑھا آتا میں کہا تو بیٹھے تو وہ نہ اپنے وہ جاد پانجی کمیٹر ہیں دے سی منصف کہا آ دے دڑا تیرا رانہ ٹانگی لہا دے تیری میرے بانی میں میں کہا جا رہا ہے ہاں ٹانگی گھڑی کر دے وہ کبوتر پھر آیا ہو کہ دوں گڑی بجاہر چھوں وہ آیا آتے ٹانگی دیکھی وہ ٹانگی دے تینو چڑیا چڑے گے پنجے لاکے الٹوازی کھا گے نا وہ دے پیران چی گر گیا حسنے دے روڑا پہ گیا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا لو جو کبوتر پھڑ گے تھا لے لے آنڈا رات بارہ بجے تک میں نا انہوں پیران دے کھڑا کر لیا ہاں جی یہ بازی اٹھ دن بعد پھر اس تو بعد ڈیمو آلے کبوتر چھے ڈیارٹھ دن بعد اوہی کھال سے نا اوہی کھال سے نا پھائی سکا اچھا جی ڈیمو آلے چھے ڈیارٹھ دن بعد ہاں جی اوہی کھال سے نا پھائی سکا ہے ای کھال سے ڈیرٹھ دنی اچھا جی ایک پا روڑا سکی ہیں جی امور پھڑی دن اچھا اوہ چھڈیاں ڈیمو آلے ساڈے تن وجہ ہار جتہ ہوگی اس تو پہلا ایک سال اسی اوہی مہدی ہے کی ساڈی ساڈی مہدی ہار گئی ہے اینڈ دے آگیا آخری کبوتر تھے لے ان دڑے چھے ایک سال پہلا انہ نے آتش مہاجی چلائی катران جعلیا وہ لڑائی ہو پی ساڑھے بندے لڑائی ہو پی ساڑھے بندے سوجگی پر سوجگی کی ساتھ میں آتے ٹھو 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 پجاب بھی میں آج اہ نا اہو سال قصر پوری جانگے تسی کبرہ ہونا اپنے بندیان میں لڑان دی ضرورت نہیں اگلے سال فر میں شاک تھا کبتر چھڑیا میں کہا جنت اپننیاں رانج رانجی کارلو کسٹ پیسہ لگ لگیا ہاں جی باہو ہے موڑ کھنڈے گا ہاں جی باہو ہے انہوں نے کہا ایک کبوتر میں دیکھے آئے رانے کزانفردہ کبوتر ہے میں نہیں سکتا ہوں با جی تے کبوتر پہ ہی تا دوائی بوٹی پہ ہی اچھا ہی فون تے سارا کو سمجھا آتا او کہیں گے رانے کزانفردہ کبوتر ہے امینا موچا کہتے کہ پیسے لائے ہیں چھڑنا ککھنی سدھے ہی سدھے آسی پجاک آ رہا اچھا ہی لہو جی ساڑھے تین بجے آخری ساڑھے پینٹ دیا ہے دی کبوتری بیٹھی ہو دے سنلے ہاں جی کبوتر چھے بجے لایا بڑا بڑا یہ تکے کننے کبوتر اثر اڈے سی تے کننہ موڑ سے گا وہ موڑ تا میرا خیال ہے پچی سو تینہ دار کبوتر کننے کبوتر اڈے سی تکے کبوتر کننے کسی کبوتر آدھا کوئی بہار لینکہ بھی پچی انہ کی تاثر بھی پچی ہونے ہے کبوتر ہاں لیکن جیٹا جیڈی جی کھیڑا ہو دا بڑا بڑا ناما جیڈا تھوڑی ہے کبوتر با دی تہ سوڑی مٹر نہیں کر دی ہے اس محاملے جی جی تھوڑی کھیڑا جی چنگیاں دسوی کھیڑ دے ہو یہ سب تو بڑی چی اچھا وہ دیکھو جی وہ... چوبھی دنہ جو میں ہیٹر کیتی ہے تین موٹر سیکل اور بڑے بڑے شکاری مہدان بڑے جیتے چوبین دنا جی ہے ہاں جی ہے یہ ہے ہاں جی ہے ہاں جی ہے اے ستائی دے بچے ہاں جی ہے دیکھو نا ہونا کبوتر میں سامبیا پھول لوں نے کیا جی ہے انہی جا سنٹی گریڈ گر مگر میں بینی ہے ہاں جی ہے پوسر صاحب نا کبوتر نا سامبیا پانی بھی لایا میں بنیا ہے ہاں جی ہے سو اے نو پورا چل لیا ہے میں گا میاں کمینا کمینا دڑا ایڑا ادھا گھنٹا بد ٹیم لیلا ہے این ہندہ کھڑا رہی ہیں دیکھا ایتھے انہوں میں لیا کے کمرے جو بڑھ گیا ہے نہیں تک کبوتر پکا رہا ہے ایک کٹ پی جاہا ہوتا انہی کبوتر اوہ دے نال پھر جڑا میں ہاتھ گیتا اوہ ہی بندہ کار دا ہے جڑا سمجھ رکھا سمجھ رکھا تھا بے لکول جی کبوتر بادی ایک سموندہ راجی علم دا جڑا بندہ ہے جو سمجھ رکھا ہی گا ہے آپ کو سر بے اوہ اس کبوتر نا میں ہاتھ گیتا کار کے چھڑیا کبوتر دین کار گیا ساتھ کٹھ کبوتر دین کار گیا اگلے دن ہو کبوتر جا کے ساڑے تین پونے چار بجے بادے گیا اگر وہ کسے نہ سمجھ دے یا ناڑی دے ہاتھ ہندہ اہا جی اچھا تالہ دا مونڈا میں سدیا انہ دنہ چھے کبوتر اڈانے اچھے تیرہ کبوتر ہیں انہوں نے دے نینہ دے کبوتر تھوڑے باتے آگے سی ڈانے ہاں جی انہوں کبوتر دے تے انہیں تیرہ کبوتر ہی میرے ضائع کرتے ایتھے سے ہی ہے اس تائی جی ایتھے سے ہی ہے رینڈ جی انہوں ستہی جی تسی کی کالی نوں اہ یونس کالی نوں کالی نوں میرا جڑا نا گرمی لگی تھی میں نوں تاہا لگیا سی گرمی تا بوتلا شوتلا میرے لگیا سی انہیں ضائع میں کیا دے لے تیرہ کبوتر ہے لٹوں آر گیاں بٹھاں کر دے ہاں جی تے ایتھے کڑوں سمجھی نہیں آئیے نوں یا کی ہویا یا جو بھی ہے ہاں جی کبوتر ایتھے پینڈ دے پوائنٹ چے بھی ہر گئے پانی تو ہی نہیں رکے تے ستائی چے دو پوائنٹ بھی ہر گئے پہ ستائی چے ایک پوائنٹ میں چھڑے ایتھے آخری نمبران دی کبوتری نال نا کبوتر میرا اوہی کار دنبا اوہ سے ہی نسل چوں بہت اتھے کھڑا سی گھرمی بھی بڑی سی نمبران دی آخری کبوتری رہ گئی سی وہ دے چاڑی تو اتھے کبوتر اڑے سی تے اسی چوک چے کھڑے ہیں تے مٹھو بھی ہاں جی میں ہیتی پندران دا اوہ بوتلان دا ڈالا انہیں مقبالیا کہ رانا پہلی دفعہ چوک چایا میں نہیں بازی دے بیچے جاندہ کیونکہ میں میرا میں آج تک میرا آن رکارڈ میں کہہ رہے ہیں ہاں جی کہ میں آج تک ایک رپیہ دا جھوڑانی کی بوتربازی تے کھل لیا میں دے سخت خلاف ہیں لیکن لوگ جڑے ہیں ہاں جی تُس ہی بہت اچھی فیرک بوتربازی کہنے بھی ہونی چاہیتی ہے شوق نو شوق سمجھو جوے بازی جنہا گیا کہ جی 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 اس دن گال ہو رہی سی کے اپنے تواڈی کے قانون پاس جڑا نو کروایا کہ انہوں ایک کھیڑ دی شکل دینی ہے ہاں جی دیکھو نا ساڈے چی بھی تک مزوریاں ہیں ہاں جی صحیح کالا اسی کھیڑ دی شکل کی میں دا مانگے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کبوتربازی نو کوئی بھی پچھے گا نہیں ہاں جی لیکن اسی کبوتربازی نو ایک کھیڑ سمجھ گئے کری گئے تھا یہ کبوتربازی نو اسی کاراوبار تھا میں تقریب انو بھائی موٹر ساکل جاتے لیا ہونے ہاں جی میں ایک بھی کار نہیں رکھیا ہاں جی سن دوہزار تین دی گالا ہے اٹھاٹ گجران آڑا پینڈا ہے اے جڑا آلے روڑتے آوا گتو نکل دی شاڑک ہاں جی اسلام فوت ہو گیا ہاں جی بڑی چنگی بازی اڑاندے سے جی ہاں جی وہ بہت اچھا انسان سی وہ بازی اڑاندہ سی تین پوائنٹ تے دھڑا آڑا ہوں جی ہاں جی تے پہلا پوائنٹ صدیق بطی آڑا جیتے گیا میرا ہو دے تھلے دون دے تھلے میرا ہر گیا دوسرا پوائنٹ داکیا کبوتر ہو ہی ناسر بلو جیتے گیا ہاں جی تیسرے پوائنٹ تے ایک میں اپنی انٹری تے کبوتر چھڑیا اپنا ایک لیاسدی انٹری تے سڑیا ایک او ناو چکیاں دی انٹری تے سڑیا تین کبوتر میں جاڑتے اچھا جی میں کہا تینہ جو کوئی بھی نہیں جیتو ہاں جی اوہ تینہ ہی بات گیا تینہ ہی بات گیا تھوڑی تینہ رہ گیا تینہ ہی بات گیا جی اوہ تینہ ہی میرے رہ گیا ایک کال سینا کبوتر جیڑا وہ تھوڑا جا میرا نا ٹالا لیاں چھو ڈاؤن سی جیڑا ٹالا لیاں چھو تے وہ چاندی کراس چھو سکے دون نہیں ہو اوپر کھڑے سی مغرب تو پہلے بڑی مشکل نہ لائے آ اور وہ تھے بڑی بھلے بھلے ہو گئی پھر اس تو بعد میں فینل اڑاؤن چھو راجی سی دوسرے بندے اڑاؤن چھو راجی نہیں سی کیونکہ میرے کبوتر نے ماری لیڈ انہوں نے پتہ لگیا کہ کبوتر اپنی اصل حالہ چھو آگئے او باچ اسلام میرے کو آیا انہیں کہا یا رو دڑا اپنے نا سانجا کرنا میں کہا میں نہیں سانجا کرنا میں اڑاؤنا ہے انہیں کہا جی او ساڑھے پینڈ دے بیچ چوریاں ہوں اڑلا گئی ہیں اوک بزرگ بندے کہندے ہیں کہ کسی دے دیرے تو ٹکے کھول جاندے ہیں کسی دے مجھ کھول جاندے ہیں تو میرے تے انگلی اٹھاندے ہیں کہ انہیں باروں لیا کے دنیاں باڑی ہی ہے پینڈجیں اچھا 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 وہ ڈکیٹیاں ہوں دی گئی ہیں وہ آخر ہونا دی انہیں ادان دی کوئی منہوں گالے کی پی اپنی مولی تسیر ہاں وہ دے فر دڑا نہیں دی او فینل چیتے لینا دی ایک بائی دے بیچے ہے بائی آزا میں او دا کبوتر ساڈے پینڈے چھا رہ گیا سی بائی دے بیچے پھر او میں آتو منگیاں کبوتر میں کھلے میں چھڑا دے وہ میں کبوتر لے آندا دو بندیاں دے انہوں سام بیاں سام کے ماں بائی د بیچے کبوتر چھڑیا میرا اور رانہ مجاہد وہ اس گلدہ گواہ ہے لیاس بھی کوڑے کھڑا ہے اس کبوتر میں پانچے چیزیں دیتی ہیں اینا دے سامنے پڑیاں کٹ کٹ گئے چھہمی چیز میں سوچیا موسم دیکھیا سارا کچھ میں کہا جا رہے ہوں میں ڈولتی میں پیر مارد پیر مارد وہ پانچے چیزیں ساڑے علم چسی ساڑے دماغ چسی ہی وہ کی تو حاصل کیتی ہیں دیتیاں تے کبوتر اڑتا ہے کنے کبوتر چی کافی تھی پہنٹی چاری کبوتر چی لاؤ جی اس لندے نے پانچے بجے ساڑے فارق کر دی اچھا تو یہ تو مانگ کے ساتھ ایسی کبوتر چیزیں اچھوں لے کے گئے ایسی پندو ایک دوست دا ہر گیا سی اچھا 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 اگلیا جڑا آگیا جی دو ہزار چار دے بچ ستائی دے بچ میں تالہ لے کبوتر لائے تیرہ کبوتر پا تھوڑا رات رہ گیا کپا جگہ اچھا 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 ایک میں کبوتر کو میں نوں چنگے نہیں لاگے دی سی حور ставля�시ا ولہ اچھا 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 وہ ایک میرے کو پیاسی کبوتر حور اچھا 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 اچھایا رہ گیا سی میں نے م cuacion دیتا میں کسیا یار یار تینہ دنہ دنہ ددیج رہ گیا اچھا اچھا دрат دیں depنہ دران دنہ دندہ دنہ دات میں انہوں نے دیتا میں اٹھ ہی اڑایا اڑا کے انہوں نے میں آئی تھے جنہوں کی تے گللان سنوڈیاں نا کچھے جلاب نا دا وہ یہ نا کرو وہ میرا حاسہ نکل جانتا میں پہلے دن کبوتر اڑایا ڈیڑھ گھنٹا کبوتر اڑایا آئے نو جلاب دیتا دے کے تو پیرا کھتا شام نو چکیا بدا ہم دیتا ہے تیرہ دنہ چھ تیار کیتا تیار کر کے میں دڑے چپا تھا موڑ چپا گیا گلجار دی کبوتری نصیبہ ہندی سی وہ آڑ گئی آ کرتے اچھا دوسر دے بیچ جدو میں چھڑے گلجار نے وائد دیتی انہوں نے کہا لاکھ لاکھر پییا لگتا ہے میرے مگر وائد دیتی میں پچھے مڑے میں ہمیں جیت لینے پر میں جوڑا کھیل دا نہیں لوجی اپنے پوائنٹ مارتا دوسرے پوائنٹ دے وہ میں مینے دے نا لکھاتا اپنے نا دے ایک خور کبوتر لکھاتا انہوں میں سو ہی دیتی سوگی ہو دے سنگ چاڑ گی کیونکہ ڈارانچ پہلنا چکونی چاہی دی سی میں نہیں چکا ہی دیم ہی نہیں سی انہوں میرے نا دا ہر گیا اچھا دی ایک پوائنٹ میرے نا دا پہلنا بج گیا سی ہونہ میرے نا دا ہر گیا ہے ہاں جی کہ او پوائنٹ ہو گیا ہون مینے دے نا دا ہون سی بھلڈے نے پھر پوائنٹ مارتا ہے کبوتر ہوس نے ماریا لیکن پوائنٹ لیدہ لیدہ لامتے چلے گئے پھر اگلا پوائنٹ ج ہاں جی چلو جی فینل اڈنا ہے جو فینل اڈنا ہے تو فینل اڈنا ہے تو فینل اڈنا تو پہلنا میں آ گیا کہ آرے میرے ایتھے بھی لگیا ہے اسی کو کبوتر میں اڈاران کر رہا ہوں لگیا میں انہوں خبرہ آنیا کہ گلزار نمپڑا دی سیڑ چاہ کے دا وہ چلے آ گیا لیاقت بلوج کو لے ہاں جی وہ کہنا جی رانے نو جتنا ہے تو کبوتر چنگا لے کے دے ہاں میں کہا جتے مارجی چلے جا ہوئی ہاں جی وہ پتہ لگیا ہے کہ مادی یہ تھوڑے عل لیاقت بلوج دی نگاہ چاہے تھے وہ نہ کوئی باجی شڑ دی یا نہ کوئی دڑا اچھا ہے وہ کبوتری لاب لی ہے نا نے لاغ جی دو پوینٹ میرے اسی کو کبوتری لے کے آ گئے تھے وہ مالکہ نے کہا اسی کہ ڈگی پار کے اسی مغل لے کے آنیا پیسے آن دی اچھا ہے جنہ کو کبوتری آئی جنہ کو کبوتری آئی اچھا ہے اوہ اس تو پہلا پوینٹ تو ایک دن پہلا میں ہوتھے مہنو آکے کچھ بندے میرے یار بیلی کو پندران دا کوئی بائی دا گولے کھاں یہ وہ وہ سارے آکے مہنو کہندے یار ختم کر دو دڑا سانجا کر لو میں کہا نہیں یار اوہ کافی میرے مغر پہ گئے ادھروں ادھروں آخر ہوتھے گلجار دی بیٹھے گلجار کہندہ جی ٹھیک ہے ادھے پیسے رہنے انہوں دے دو ادھے سانوں دے دو میں کہ کیوں گی پوینٹ میرے دو ہے ہاں جوڑا ا ایک کہندے کی میں بندے کس سا بندے ہاں جی انہیں کیا جی نانا صاحب ادھا میتہ سی جیتی لینا ہے اچھا جی تو سی کیا فرمو بڑا میں اٹھے گا میں تیری سانجے کرنایا میری جان نہیں چھڑ دے پندے ہاں جی لو ج میں آ گیا آگے میں کہا اپنا تکھڑی کال لی ہاں جی لو جو مالک آئے کبوتری لے کے لیاقت بلوچ بھی سارے ہاں جی وہ پھر میں دو کبوتر چھڑے تے کوئی تین ساڑھے تین وجہ کبوتری سے لگی کارنوں بڑی اچھا ہے انہوں پیا پلا ایک کبوتر میرا کوٹ کھان لے گیا ایک میرا کبوتر اٹھے کھڑا وہ ہی جنہیں دو پوائنٹ پہلا جلیجر جیتے سی بڑھ لے لے اچھا جی لو جی وہ اپنے کبوتری پھارک کرتی میں نو اے لو کہنے ہنے سی ادھر لے دیڑے رابی دے اتھر لے وہ کہنے دے یارے تمبہ یا پاکے ہوندہ ایک نمائی شوہر اٹھے آئے اچھا جی کہنے دے تمبہ یا پاکے ہوندہ آکے موٹھ دن دا جیتے کے دڑا لائی اندہ ہے تے کہنے دا یارے اگر پہے موٹر سیکل دا پوکھا ہے اگر پہے لائے تو تھپے آنے تھپے لائے جوے ٹھیک ہو گیا لیکن دوسری صرف اچھا شوہر کر دے ایک دفعہ میں انڈیا جانا سی اٹھ دن نو دن انڈیا جرہنے سی میرے اتھے کارتے میں ایرشاد بھائی بیٹھا میں بیٹھا تھے ایک فرجاند کہاں بیٹھا ہاں جی ہاں سی بیٹھے تھے عبداللہ میرا دوست ہے وہ آیا میرے کلے ہاں جی وہ آکے کہندہ کہندہ جی میری تیری بازی اوڑ دی ہے تے بکرے دی دیکھ تے نکڑ سکڑ جی ہے وہ سارا کوئی روٹی پانی وہ اتلاں شہ اتلاں میں کہے یار گلے ہے کہ میں تے انڈیا جانا کبوتر تا میرے بند پہ ہے جمعہ دی جمعہ چھاڑ دا ہے کبوتر آنے میرے آنے پارک ٹھٹے پہ ہے اچھا ہی کہ میں تیرے نا کی بازی لونی ہے تو مجاک کر دا ہے کہنا مجاک نہیں میں کہا تیرے کبوتر جی سارڈے ایتھے جی شکاری ہے نا سارڈیاں جی بادام شروع کر دندے انہوں کو رہا جب بچے بادام شروع کی تے ہویا کبوترانوں پٹن دو پہلے ہی ہاں جی میں کہا تیرے سارڈیاں دے کبوتر بادام کھان دے میں بادام دیتے ہی نہیں میں انڈیا جانا دی ہاں جی انہوں نے کہا جی میں سارے پینڈج روڑا پا رہنے ہیں کہ میں رانے نا باجی لون گیا پچ جگہ باجیاں تو میں کبوتر کڈے ایرشاد بھائی انہوں بھی دکھائے پارک ٹھٹے ہوئے ہونا دے اچھا ہی میں کہا ایتھے ایک بادام دا چھلکہ بھی دکھا دے پوری چھات تے ایتھے اب ڈبا سٹوری سے گا ڈیرہ بنایا ہے اچھا ہی اے اے انہیں آخر نہیں ہٹیا میں کہا لے فی میں تنوں دا مار جانا ہے تو میں تنوں جو میں کہا لے اندھے تو بھی پٹکا میں کہا تنوں مار جانا ہے تو بچ جائے وہ نے کہا جی اٹھا دنہ دی باجی ہوگی نو میں دن میں جانا ہی او دروں میں اپنا چھوپنگ بغیرہ کرتا ہی اچھا ہی میں او سے بہلے غصے چاکے نا کبوتر چھاڑتے اچھا ہاتے بارہ دا ٹیم گھر میں بھی بڑی لاؤ جی میں لگا تار کبوتر اڑائے او سے ترہیں جو میں اٹھ دن اڑا ہی لگا تار اڑا کے ایک بندی دیتی دے میں سے بھی موراں لائے دو کبوتروں نے چھڑنا ہی دو میں میں موراں لائے پہنچنا توڑے کو خور بھی اٹھ دے ہیں یہ نہ ہوئے کہ کبوتر ساڑی نگا جو ادھر ادھر ہوئے تو اسی ناما چھڑیا ایتے کٹھ ہو گیا موراں لائے کبوتروں نے مٹھا آگیاں گرمی بہت جو دون بجے نہ تین او دروں میرے کو سمانی ہو زالے وہ انٹریبیو کرنائے تھی میں انہاں دے نال نکل گیا وہ کہنے جی ایک جاڑ بہت بڑڈا ہونا چاہی دے یہ وہ انہاں نے پساندی کیتا چی دا میرا دوست اسی یہ کہا ہی پھلایا وہ تھے وہ چلے گئے اچھا میں مورکی آیا تھی چھتے بیٹھے میں آئے انہوں لیا آسنوں کیا انہوں تے ایک پکو گا مینڈا میں جاؤا ہیار بوتلانتھوں لے کے آؤ یہ بوتل لینڈ گئے تھے میں کہا انہاں تے کبوترانوں بھی نگاہ مار لو جاد کبوتران نگاہ ماری ہے انہاں نے منہوں فون کیتا ہے انہاں نے کہا جی ہوتھے تھے وہ ہوتھے تھے وہ کرانچ بڑے پھر دیا دون نہیں حالانکہ انہوں نے پانی بھی چکے آیا ہاں جی بھدام بھی کھاتے ہیں انہاری چڑے ہوئے کیونکہ دڑا اٹھا دینا انہوں دڑا تھی ہاں جی تیار کبوتر سی تیار کبوتر سی لاؤ جی جاد ہوتھے پہنچے ایسی اکتا ساڑھے جان دیا انہوں کتے او نمبر دانا نہیں ہے لومال کتے گر گیا ڈبا ڈبا اچھا ہے ایک جیڑا سکا آؤ پاگل ہویا ہے یا رات نو سچ میں ہوتے شکاری نو کہایا ہے یا سی میں کہا انہوں جی راکنا پریشرا ہی کریے میں کہا آئے گلسوں نے تکڑے کال لی اپنے چھڑنا نہیں میں در نو وہ نے کو موٹی بال بات دی مارتا وہ پاگل ہو گیا انہوں نے چھتری نہ دیکھیا خلالی انہوں نے او جیت لیا انہوں نے نالی کہا ٹیم تیرے کبوتر رہا دا میں کہا ہون جان دے تُو تھی صدی صدی لاغتبازی شروع کرتی میرے کبوتر اتو ہی ہونگے تُو ٹیم جرور رکھونا ہے ٹیم لو آتا چار بجے ٹیم لگیا بڑی دنیا کٹھی ہو گئی گرمی بڑی چار بجے ٹیم لگیا ایک اوہ ہی برانے فیصل دی نگاہ پہ گئی پونے پانچ بجے میرا کبوتر ایک نظر آ گیا وہ منے نا آخر کبوتر تھوڑا گیا میں کہا پھر میں انہوں نے ٹانگی کھڑی کھڑی کھڑا نہیں دے انہوں نے کہا کارلہ ٹانگی کھڑی کی تھی کبوتر ٹوٹکے آ گیا ایک پونے پانچ بجے ایک پونے ساتھ آیا میں کہا ہاں بھی گل کر تین میں کہا سی میں تینو دا مار جانا ہے اے ہندیہ جڑے ساڑے تو تھلے تو چلے آ رہے ہیں جس طرح میں تونوں بچپن تو دستی ہے انہوں نے کار کر دی گئی اے ہندیہ صحیح کھڑی جڑے بندے نے سکھے آج ہونے ہونے ہونوں پتا بھی ایک پھرت بزیق میں کر دے آٹھ دن دے بیچے گوتر ڈیار کر کے جتنا جتنا ہاں جی صحیح گل اے تے اپنے باقی رہی گل کے اس حیل پائی میں تو انہوں جتنا یہاں گل نہ دستی ہیں ساری ہیں ہاں جی تے میں حریہ بھی ہیں ہاں جی اے نہیں کہ میں رات عدد حریہ ہیں ہاں جی بلکل صحیح گل ٹھیک ہے لیکن حرن دے بیچے بھی ایک پزیشن ہون دی جا ہے وہ پزیشن اے ہون دی جا ہے یا آخری نہ ہاں جی صحیح گل ٹھیک ہے تے یا رات رہ کے ہر نا کوتر ہاں جی کٹے جانے ٹھیک ہے ایسے طرح انشاءاللہ جے میں حریہ بھی ہیں کسی پزیشن چاہ رہے ہیں حریہ ضرور ہے ہاں جی ہار پہلا ہاں جیت باچ بلکل ہار ہر کے میں جیت اللہ ہے کیونکہ میں حج بوٹے نو بھی لیا کے بٹھایا ہاں دو سالوں نے میرے بھی کوتر بٹھائے ہاں جی میں حریہ ہاں جی ٹال نو بھی لیا کے بٹھایا میں حریہ ہاں جی ٹھیک ہے انہوں صحیح بالا لے نو بھی اپنے بالی نو بھی بٹھایا ہوتھے پھر بھی حریہ ہاں ہوتھے اڈارہ چیز آیا ہو گئے ہاں جی ٹھیک ہے ہونہ کالی نو بھی لیا کے بٹھایا ٹال دے منٹے نو میں حریہ بشیر جندر آکے آ لے نو بشیر جندر آکے آ لے نو بشیر جندر آکے آ لے نو میری مخالفہ باجیاں لگیا انہوں میں لے کے آیا ہاں جی انہوں ایک مکان دیتا ہوتھے کبوتر لبائے انہوں جو کوشیدی ڈمانڈ سی ساری پوری گیتی وہ ایک دن مخالفہ تھا ایک منڈا ریڈی تھے سارا میرا سمانوں منجے پکے یہ وہ وہ کہاں جی رانہ صاحب لالو میں کی ہو گیا انہیں کہا جی بشیر سوٹے مخالفہ نہ رہا لگیا اچھا جی وہ میں دیکھا اے پھر میں اینہ چیزیں تو آکے میں پھر آپ ہوتا بھائی سکھی میں کہا نہیں اے میں کی میں منتا کرتا پھر اور ساری ہیں جو بھی یہ فٹیکہ پوری ہیں کرنی آیا اخر جنہوں میں کہا نہیں یار میرا اینا تو ہی منو آیا ہے ہاں جی صحیح کہ اللہ اللہ تو بھی میں بہت کچھ لیا ہے ہاں جی بھوٹے تو بھی لیا ہے ہاں جی ٹھیک ہے جیڑے جیڑے میرے کو آیا ہے میں بہت کچھ دیکھا ہے ہاں جی کہ کموتر بازی جیڑے بھی سکھی ہے ہر کسے بندے کو جڑا چنگا مشہر لبیا ہے تو اسی انہوں نے عمل کر کے انہوں پھڑےیاں جی میرے استاد نے صرف ایک میری بازی سے دیا میرے استاد میں اپنے ہاتھ تے شوق نہیں کیتا لیکن میرے استادیاں گوڑیاں تے موڑ میری کامیاب بھی بہت عمل دا کرنا اس طلاب میں استاد تو کوئی رہنمائی بھی لیے میں جیڑے ہاں جی بھوٹے ہونا دا راکھ رکھا ہو راکھ رکھا ہو بہت اچھا ہے موسم دی مناسبتنا ہے ہاں جی موسم چینج ہونتا ہے پھر پانی دا طریقہ ہے کار دین دا ہون کنہ ایس طرح موسم ہے کنہ دینہ ایس طرح کنہ دینہ ہے کنہ دینہ ہے تال دا گرم کرن دا طریقہ کار بڑا زبر داست ہے ہاں جی ٹھیک ہے اس طرح نا میں سہر یعنی چوڑاں کر رہی ہے کبوتر بھا دینہ ہے کسی مونترہ کے ذنہ پر یہ تا کہنے دا مطلب ہے کہ جتھوں بھی تنہوں انہوں حاصل کرنا چاہیے آپ انہوں نے میرے دوست ای ارشاد بھائی دا سچے جیٹھ دے بیچے دے کبوتر ڈاؤن ہو گئے سات بجے شڑیا کرے آٹھ ساڑے آٹھ بجے آجیا کرنہ بیجے کرنہ نچلی کبوتر بھا دیا ایک دن بھی میرے نا احلیاس ترہاں گلا کیتا کہ رانا صاحب یہ ہے گڑی گل ہے کہ تو سی سانوں یار کچھ میں کہا ارشاد بھائی کی گل ہے انہیں کہے جی سات بجے چھوڑتا ہوں کیونکہ ارپور چاہاں اور دو بچ بول جاتے ہیں سات بجے چھوڑتا ہوں آٹھ بجے لینڈ کر جاتے ہیں میں کہا چلو میں یہ کو گیا جوٹاں جی کبوتر پائے میں کہا اے نا چو دے دے جڑا دینا ہے ہاں جی انہا میں نو دو کبوتر دیتے دو کبوتر دیتے میں لے اے یا لو جی آج کش کل کش روج انہا پچھو دو کنٹے چار کنٹے پانچ کنٹے آخر دڑے چپایا کبوتر رات نو بڑی مشکل لایا جت گے نہیں موڑا چپایا گیا سی بہت سارے کبوتر جت لے سی لیکن وہ دوں میں نمہ نمہ میں نو پہلے دن دا پتا سی موڑا نا صاحب نہیں سی پتا موڑ دے بیچوں نو پھر میں جتوں پدام دے کے چھڑیا نا میں نو اے طریقہ جیڑا ہون گیا وہ نہیں سی پتا کہ بدام تر مونے کی میں ہے جیڑی تسی موڑ دی کھیڑا یہ موڑ دی کھیڑ تسی اپنے استادہ کون سے کی یا کسے اور کسے کون سے کی یہ موڑ دی کھیڑ میں اپنے دماغ نتوں کا ملے آیا میرے سامنے موڑا نے بیچ کسے بندے نے کبوتر نہیں ہو سامنے آیا میں اپنے یہ نا سامنے آیا دوسرچی ہر جنگل اچھا میں اپنے دماغ نتوں کا ملے ہون دو ہزار اکید اپنا تسو جسدہ ہو انٹرویو بہت زیادہ لبا ہو گیا دو ہزار اکید بھی تسی کسے شوق کر رہے ہیں ہون سہل بھائی انجھ ہو گیا کہ پہلے اسی آپ ناچے دے سی ہاں جی لالو موڑا گھو لالو پہلے اسی آپ ناچے دے سی ہون اسی نچاؤنا شروع کرتا ہے کیونکہ پجاس سالے جو گی ہون جڑی ہے کبوتر بازی جڑے ان تھک میند دنا ہے اٹھے سیرتے چڑھ کے رہن دا ہے میری یہ نندہ خراب ہو گیا کبوتر بازی دی بجانا ہاں جی کیونکہ بار بار اٹھنا بارہ بجے پانی لونا انہیں بجے پلٹاونا سوہ اٹھنا ساری دیڑی فیر جاگنا کو ہون انہی میرے کو میند تو نہیں ہونتی لیکن میں سرپرستی کرتا ہوں ہون میرے تھے پتی جے ہے ہاں جی وہ ساجد پلوان دی جی تھی کالگر ایکی انہا دی رہنمائی کیتی سی ہاں جی تھی سارا اپنے وہ جو کشو بیٹا او دا لالو وہی سامدہ سی لیکن اونا دی رہنمائی کیتی انہوں نے دوائی گوڑیاں پڑیاں دیتی ہیں جو بھی ہے ہاں جی تھی بھی دھڑے ہیں ایس دفعہ جتے ہیں دو ہزار بھی دے بجے دو ہزار بھی دے بجے دو ہزار بھی دے بجے میرے کو انڈیا کراس ہے تے اپنے ہون میں وہ نسل جے سیل پاہی دستان لگیا نا وہ بھی گالے لمبی ہو جانے ہیں کیونکہ یہ انڈیو میں تو انہوں کی کیوں تھانو پاہی زنفر دے کبوتران دا بھی شوق رہاں آگے اچھا آخر دے تے ساڑے تو سی جڑے اپنے دیکھنا دے بھی جڑے چینل دیکھ رہے ہیں انہوں نے کبوتر بازی دے بارے جو کوئی ایک چنگا مشورہ ٹیپ کوئی گوڑ دست ہو کوئی کسی بماری دے بارے چھے کبوتر بازی جیڑی ہے ٹیم مانگ دی ہے کبوتر بازی جیڑی میند مانگ دی ہے بلکل تے بندے میند نہیں کار دے بندے کہ انہوں گوڑی لگو ایک تے گوڑی لے کے انہوں ساتمہ حصہ دے دو یا پنجمہ حصہ دے دو یا جی تھوڑے کہنا مطلب ہے کہ بندے زیادہ شارٹ کٹ لپ دے ہیں ہاں شارٹ کٹ چال لے کیونکہ میند کنری پہندی ہے اے میں گوڑی آڑیاں نو میند دے ذریعے دیسی گوڑی دیسی دوائیاں دے میں جیتے ہیں اے دیکھو نا ایک دفعہ میں او تھم لیر کوٹلیوں جا رہے ہاں سی ہاں جی انڈیا چھے ایک راستے چھے پینڈا ہوں دا میں مکانڈلو جا رہے ہاں سی تنے ایرہ یا گالباں گوڑ پینڈا او تھے ایک سنگ بیر اپنا ہو دس بجے پاگل ہویا پیا اچھا جو او دے پلے تے پلے مارے تے او پینڈ دی بال ہی شایڑتے ہوں دا مکان کبوتر اٹھ داس ہو رہاں کبوتر داس وجہ کبوتر کار بڑھ رہاں میں او تھے میں اپنے دوست انہوں نے کہا میں روک گڈی انہوں نے گڈی روکی میں انہوں نے کہا میں حبیر جی گال سنو آکے او گیوں بولیا کہنا حبیر جی میرے کبوتر بے جنگے میں کہا آج بے جنگے کالنوں نہیں بہندے ہاں جی تے تو نیچے آیا او نیچے آیا آتے ہوں میرے کڑوں ہے تلویندر سنگ ہے کہ اپنے دوائی جفاوت ہو گیا لوپو کی دا امبر سردہ میرا دوست اچھا انہوں نے کوئی موٹی بال دیا گوڑیاں مگوانیاں سے اچھا انہوں نے کہا کتنی گوڑی سی میں انہوں پوش ہو دے حصے دیتے میں کہا یہ اپنے کبوتر اٹھ دے دے ہاں جی کالنوں ایتا ہے دہ طریقہ سمجھاتا انہیں دیتے او کبوتر ٹٹرناو مر کے فون کرے وہ کہے اپنے کہ رانہ صاحب نا ہاں انہوں داستہ میں پاکستان چھو آیا ہے وہ میرے دوست دے نمبر تے فون کرے کہ رانہ صاحب انہوں میں دعوت کرنی ہوں میں سارا پینڈ جڑا ہوں دیکھ رہے ہیں میرے کبوتر اوپر کھڑے ہیں سارے آنے بیہ گئے ہیں اچھا 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 چیز چال دی لیکن گالے ہے کہ اچھا چیز مار کتھوں گھن دی ہے ہاں جی وہ تھا کہ جتنوں ٹالنے میں نفون کیتا کیتا کہ دوستر جیسی ہار جننے ہار جننے ٹھیک ہو گیا پہلے دن تا تر بڑھا لے گا مورچ ڈیسلی نے کام ہونا ہے تیری محنت نہیں کام ہونا ہے ہاں جی تُس سی طریقہ کار جڑا نا کبوتر بھا جڑے یا انہوں رکھ رکھا ہوتا طریقہ کار ہاں جی ٹھیک ہے شروع ٹو دے تے محنت کرن ہاں جی ایک میں ایک ریجیسٹر بنایا ہے سی او دے تو میں سارے کبوتران دی جڑی یہ لکھ دا سی ہسٹری لکھ دے سی لکھ دے سی ہاں جی او سسامنا میں چال دا سی شروع شروع جو ہاں جی آج جنہیں کنی پر باج کی تھی کال کنی پھر او دے تو جڑے جڑے ہاتھ برتنے او ہاتھ لکھنے کے اے دے تو اے ہاتھ برتے اے انا اڑیا دیکھا لڑے میرے میں پر آمانو کے گالک کرنی چاننا کہ بندے سمجھ لینے کہ آج اکھڑا عریف رانہ بڑیاں بازی ہیں جیتے تھا پہ آتے ہو بندے سمجھ لینے ابھی پتہ نہیں ہے آج جیتنا لگ گیا پھر ایس جنفران دی ماشاءاللہ پجاس سال عمر ہوئی ہے اور داستے نے کہ کبوتر بازی ہے کہ جڑے یہ میند ہے ہی نتیجہ با جیڑے بندے نے میند نہیں کرنی ہو کبوتر بازی چھڑ کے کوئی بھی زندگی دا میں دا آنا او دویجے کام ویاب نہیں ہو سا کتا ایس کار کہ میں اپنے دیکھنا رہے شکین بھی رہنو ایک ریکویسٹ کرنا چاہنا کہ شارٹ کر دے طریقے ہیں نو چھڑ کے تُس ہی میند دے عمل کرو اپنے کبوتر چنگیں بناو میند کرو تو انشاءاللہ کام ویابی جلی تھوڑے بھی قدم جمعے گی اچھا میرے مطر پر وہ پھائی رانہ مقدس علی عرف مٹھو بڑا چنگا مشارہ شوق کر دے ہیں اوہی ایسے مجھوڑ دا اوہی ایسی کبوتر باجیدے بارے جی کوئی گلنا پوچھ دیا کہ پھائی مقدس ہونہ نو کبوتر باجیدہ شوق گتھوں پہ آتے کبوتر باجیدہ ہم شوق کے میں کر رہے ہیں سلام علیکم جی والیکم سلام پھائی مقدس تُس ہی پائی اگزنفر ہونا دینار رلکے شوق کر دیاں کہ تھونہ نو نہیں پائی اگزنفر ہونا دینار رلکے کر دیا اچھا جی تھونہ کبوتر باجیدہ شوق جڑا کے دے تھوڑے والا صاحب باجیاں شھڑ دے سی چھڑ دے ہم دے سی چھڑ دے ہم دے سی جڑے والا صاحب والے کبوتر سی جی اوہو تھوڑے کلوہی کبوتر نے نسل چلی گیا رہی کہ دوسری ابنے کبوتر کچھ انگیں کرتی ہے نہیں جی وہ نسل مکمک گئی ہے جی میرے والا صاحب کبوتر لے کے ہم دے سی زلہ سائی والدے بچوں رانہ منظور نا دا شکاری ہے جی اچھا رہی ایک سو اٹھاٹ ہو دا پینڈا تے اوہ پرانے دور دی بات ہے جی یہ ہے اسی تب بلکل بچ پنسی ساڈا والا صاحب انہ کو کبوتر لے کے ہم دے سی تے اوہ کبوتر جت دے سی جی جڑے تھوڑے والا صاحب سے کے انہ دے باقیدہ کوئی استاد بھی ہے ایسی کبوتر بازی کیوں کسے پرانے دیکھی بلکل کسے بندے بلکل دیکھ دکھا کے کبوتر بازی کر دے نہیں کوئی نہیں سی جی انہ دے استاد وہ کچھ دوست رڑے ہوئے سی جی پائیس کلین صاحب بیٹھے نینہ دے والا صاحب سی اببا جی سی انہ دے کچھ اور دوست سی وہ رڑ کے دوست پانچار اپنا شوق کر دے سی انہوں نے اس کسی کو اتران دے جڑی تسی کبوتر بازی کر دے تسی اپنے والا صاحب دے کے کبوتر بازی سکھیا کہ تسی کسی نے باقیدہ استاد بھی پڑے نہیں جی کبوتر بازی سکھی تا والا صاحب کبوتر بازی بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں جی جکین کارجو جی جس تا ہم اسی کبوتر پلٹاؤں لگ دے ساڑے والا صاحب سانو ڈانٹ دے سی وہ کہیں جسی تک کدے جندگی کامی نہیں کی تا تسی کرن لگ گئے ہوئے ہیں ہاں جی تو ہون تو کبوتر بازی پائیسیل بہت تیز ہوئی ہوئی ہے جی بلکوئی کوئی شکل گیا نہیں تسی اپنے جڑے دیکھنا نے بھی انٹرویو ساٹھا بہت زیادہ لمبا ہو گیا جی انہوں کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں وہ جڑے کوئی نمے بھی شوق منٹے کرنے کے ہیں کوئی پرانے بھی اپنے بزرگ کے بیچھے ہیں جڑے ساٹھے تو سینئر نے کوئی اچھی گال جڑی تھنوں لگ دی یہ بھی کبوتر بازی ہے جڑی ہو دے بیچھے ایسے گال دے عمل کتا جا بھی تا کبوتر بازی ہے کہ چنگا شوق بنے کیونکہ جوا آگیا پھر زیادہ نے بھی چنگی گال کیتی ہے یہ دے بھی جو ختم ہونا چاہیے تھا ایک کھیڑ دے تو عورتے ہیں جڑی کھیڑ آئے چال دی رہنی چاہیے تھیں ہاں جی ایک کھیڑ پائی جی گال لیا کے شکاریاں دے بیچھے حوصلہ ہونا چاہیے تھا انہ دے بیچھے برداشت ہونی چاہیے دیا جی تے نوے مڈے آجڑے انہ جو برداشت دی کمی پائی جان دیا جی ہاں جی او پھر برداشت نہیں کر دے جی تو پیسے ہوتے لا بین دیا پھر اصلو برداشت تو گال بار ہو جان دیا جی ہاں جی تے ایک تے انہو جوانی جی دے انہو تے کھیلنا چاہیے تھا انہو ایک انٹری فیس راکے ٹورنمنٹ دی تردے ناڑے انہو کھلار نو اگے چلونا چاہیے تھا جی تے باکی جیڑے بیلیاں نو پرامانو اے شاوکا او صحیح شاوک کرن روڑا نا پاؤن امانداری نا بازیاں رہون بلکل جی انہو شاوک سمجھ کے شاوک کرن انہو انا دا مسئلہ نا پڑھون جی پھر امکدس دی گالا میں انہو بہت چنگی لگی ہے جی اگر اسی ہیں اس کھیڑ انہو کھیڑ لے کے چلوانگے کاروبار یا پیسے ہیں دا ذریعہ نہیں بڑھا مانگے تے کھیڑ چال دی رہو گی اے جڑے نوے ملے ہیں جڑے دیکھ رہے ہیں پھر امکدس دی بڑی چنگی لگی تی ہے کہ حوصل ہے نال تے بڑی سوچنا رکھ کے کبوتر بازی کرو کیونکہ کبوتر بازی تا شاوک پہلے زمانے ہمیں ایسے وجہ تو بدنام سکے کہ بندے غلط کم کر دے ہیں اسی ایسے کھیڑنوں کے لے کے جانا تے سارے پائیان وہیں میری گزار دشا کہ ایسے گال دے تے عمل کرو پھر لیاس انہو نہیں ہے جی سعودی ربج رنے ہیں اتھوں صرف شاوک کرنے لئے تھے اپنے پاکستان جاندے ہیں پھر ایلیاس انہو نال بھی دو چار کرنا کر دے ہیں اسلام علیکم جی پہلے آس کی حال چاہلا شکر اللہ پہلے آس سعودی عرب جاندے نے جی شوک کرن رہی گرمی ہے بھی صرف پاکستان جاندے نے اسلام علیکم جی شوک دے بارے دسو جی اپنی شوک دے بارے شوک دے بارے جی شوک دے بہت کبوتراندہ ہے اور کبوتر بھی بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر ہے جنان کبوتر کہن دے دوسرے نمبر دے ڈانے نہیں آن دے اچھا جی پہلے آس جسی کسے گلوں بکیہ دا کبوتر بادی سکھی نہیں کبوتر بادی شگر تو ہے میں اپنا ہاتھ بہت دے نمبر دے شوک پہیجن میں رہی ہے کہ میں کھٹے آن تاکہ کبوتر آن دے میں سعودی عربہ بنا کے لے کے ہیں ماشاءاللہ حالانکہ لکڑی ہے چھو پجا پجا ہزار بھی میں کبوتر آن یعنی خرچہ کر کے میں سعودیر وہ کھٹے بنا کے لے کے ہیں پنجری اتھو بنا کے لے ہیں جوڑ وغیرہ ہر جیز میں اتھو تیار کر کے جوڑ میں آپ بنا لینا پنجرہ بنا لینا ماشاءاللہ اور شوک بہت اچھا ہے میرا دوسری کے دے میرا شوک دیکھو میں کہنا جی ماشاءاللہ میں نوپا علیہ سننے دی یہ گلنان سننے کے بہت زیادہ ہو رہا کہ ایک بندہ اچھا شوک کرتا ہے اٹھا چنگا سپورٹس مہینہ جی تو اس بندے نوپا علیہ سننے دی وجہ تو این ہی ہوئے تو ایسے بڑے دکھڑی کرنا ہے باقی خرچہ لوگا دی بہنی کبرا ہے ہمیں اپنا کسطوری زافران جو بھی استعمال ہوندہ میں تو سچے موتی بکرہ ہر چیز میں تو لے کے آتنا بارہ سے آگے بستاور نہیں سہی ہندا اگر جس بندے میں کہنا ہوں کھا پی کے اپنا رات خاندہ سانو اجاز دے ہو جی اللہ حافظ سیدی لے موسیقا 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 موسیقا